سورة الحج کی آیات 35 آن ورڈز جہاں تک مجھے پتا ہی ہم نے شاید اس کا 35 سے ہی ہے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتا تم ملیسانی یفقہ قولی آج انشاءاللہ آیات نمبر 35 آن ورڈز 252 بلکہ آیت نمبر 35 آن ورڈز کریکٹ تو آج کا جو مین ٹاپک مضمون ہے وہ پہلے نوٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے بات ہو رہی تھی قربانی کے متعلق اور وہ جاری رہے گی یہاں پر بھی ان آیات میں بھی اور بیچ میں ذکر ہوا تھا کہ جو لوگ بشر المقبتین کی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو آجزی اختیار کرتے ہیں تو آجزی اختیار کرنے والے کے لیے خوشخبری ہیں اور وہ آج ہم وہ دیکھیں کون سے خوشخبری ہیں ان کو دی گئی ہیں چار ہیں تقریباً ان کا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور سبر کرنے والوں کے لیے جو جب اندر مسئبت پڑتی ہے تو سبر کرتے ہیں اور اقامت و صلاح نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ خصوصیت اگر ان میں ہیں ہم میں ہیں تو ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ پھر قربانی کا ذکر چل رہا ہے اور شاعر اللہ اللہ تعالی کے نشانیوں میں سے ایک نشانی قربانی ہے خاص طور پر اون کی قربانی اور پھر کہا گیا اس لیے کہ شکر گزار بنو اور ان قربانی کا گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا لیکن تقوی یعنی آپ کے اخلاص و سنسیریٹی اور جس وجہ سے آپ نے قربانی کی ہے اس کے بعد آیات آئیں گی کہ قتال کی آیات جو فرس ٹائم علاو کیا ان لوگوں کو جن پہ ظلم ہوا تھا اللہ تعالی ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں ٹو فائٹ فور یور رائٹ پھر ذکر ہوگا پیغامروں کو جھٹلانے والا کہ اگر اس اگر اس امت نے جھٹلایا تو اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے اور ذکر آئے گا مختلف قوم نو قوم آد سمود ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی مطلق قوم علوت اور شعب علیہ السلام کی امت کی مطلق اور یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالی محلد دیتے ہیں لیکن پھر پکڑ بھی سخت ہوتی ہے دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور یہ ضرور بھر ہے اور بتائے گا کہ نبی کا آنا صرف خبردار کرنا ہے ایمان والوں کے لیے مغفرت اور اس کے قریم اور جناہ مانے اور آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے اس کے لیے جہنم آخر میں ایک ٹوپک ہے شیطان کے بارے میں شیطان کے وسوسے ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے وسوسے کیا کرتے ہیں اور آخری بات پھر دوبارہ دلوں کی بات کافی ساری یہاں پر ہے یہ بھی پڑھیں گے آج کی آیات میں کہ دل جو ہیں وہ کیسے دل جو ہیں اندھی ہو جاتے ہیں اس کے متعلق بھی اور آخر میں یہ بھی کہ عذاب تو آنا ہی آنا ہے ابھی آج ہے یہ آخر ہے آئی آج کی آیات سنتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں موسیقا موسیقی 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 اور جو ہم نے رسک دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور بدنا یعنی اونٹ کی قربانی کچھ نے کہا اس میں بکر بھی شامل ہے لیکن زیادہ جو ہے یہ اونٹ کے طلق ایسے کیا رضا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بنایا ہے تمہارے لئے اپنی نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے لکم فیا خیر اس میں تمہارے لئے فائدے ہیں اور پھر اس کی قربانی کا تذکرہ ہے فَذْكُرْسْمَ عَلَيْهَا یعنی تم ذکر کرو اللہ کے نام کا ان کی اوپر قربانی کے وقت کس حال میں جب وہوں سواف کتار میں لگے ہوئے تو اونٹوں کو اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ اونٹوں کی قربانی کے بارے میں بات ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری جو خاج پہ کہا جاتا ہے 63 اونٹوں کی قربانی دی سو قربانی کے وقت ہمیں ویسٹ اپنے رسورسز مطابق جمنا چاہیے جانور فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا تو جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے بل زمین پر مراد یہ ہے کہ اب وہ زبا ہو گئے ہیں تو فَقُلُوا مِنْهَا تو کھاؤ تم ان میں سے وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَا وَالْمُؤْتَرَ تو خود بھی کھاؤ اور کھلاو اَتْعِمُوا تم سب کھلاو الْقَانِعَا قانِعَا اس کو کہتے ہیں جو کنات پسند ہے جو جو اس کو مل جائے اس پر وہ سبر کر کے خوشی سے قبول کر لیتا ہے وَالْمُؤْتَرَّ مُؤْتَرَّ جو کہتے ہیں اس کا بھی ابھی چیک کریں گے کہاں سے یہ نکلا پر بیسکلی یہ ایسے سوالی ہیں جن کے چہروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ سوالی ہیں اور وہ آ جاتے ہیں اگر نہ بھی کہیں اپنی زبان سے ان کی حالت بتاتی ہے کہ یہ مانگنے والے ہیں قَذَلِكَ سَخْخَرْنَاهَا لَكُمْ اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو یعنی جاندروں کو لکم تمہارے لیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ یہ امید ہے کہ تم شکر گزاری کرو لَنْ يَنَالُّهُ لَهُمُهَا نہیں پہنچتا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو ان کا گوشت لیکن ان کو کچھ چیز پہنچتی ہے کیا پہنچتی ہے تمہارے طرف سے تقوی اس پر بھی ڈسکرس کریں یہ کیسے ہوگا یہ قَذَلِكَ سَخْخَرْحَا اسی طرح ہم نے مسخر کیا ان کو تمہارے لیے تاکہ تم کیا کرو لِتُقَبِّرُ اللَّهُ تاکہ تم اللہ کی بڑھائی کو بیان کرو اللہ اکبر عَلَى مَا حَدَاكُمْ اس طرحے پہ جو اس نے تم کو سکھایا ہے وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اور خوشخبری سنا دو محسنین یعنی نیکوں کاروں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان میں الفاظ ہمارے لیے نئے الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہیں میرا خیالہ وَجَلَا بھی کر چکے ہیں اور لیٹس سی سابرین اصابہ ہم بھی کر چکے ہیں اگر کسی کو کوئی والق ہاں بُدھنا بُدھنا جو ہے یہ نکلا ہے ایک فعل ہوتا ہے بَدَنَا يَبْدُنُو بَدْنَا موٹا تازہ فربے والا یہ نہیں تو اس کا اس سے بدنن بنتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بَدْنَا تُن ہے یا بدنن تُن ہے اور جمع اس کی جو ہے وہ بدنہ ہے شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں صواف صافت یہ کی جمع ہے صافت ان کی اور صفہ یا صفہ کا معنی ہوتا ہے کتار باندھنا تو صاف فن یعنی اس کا اسم فائل ہے وہ یہاں مراد ہے ایک منٹ مجھے دیتے ہیں جس گی ایک سیکنڈ آج یا مجھے مجھے دیتے ہیں سو ہمارے لئے نئے الفاظ سوافت وجبت وجبت یہ جی وہ وجوبن ثابت لازم ہونا واجب ہونا اور اس کا معنی وجبن کا گرنا بھی ہے پہلو کہ کسی چیز کا زمین پہ گرنا سورج کا ڈوبنا بھی تو یہاں جو مراد ہے ان کا جاندوں کا نیچے کو گرنا زمین پر یہ مراد ہے آپ کے اور ہمارے لئے نئے یہ بھی نئے نہیں ہے کانعہ یہ ہے باب کرو مصر قنعہ یقنعہ کناعتن معنی جو کچھ حصے میں آئے اس پہ وہ راضی ہو جائے کناعت اختیار کر لیا یہ سپیشل ٹرم جو ہے نا ایسے لوگوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جو سوال کرنے کی صورت بنا کے لاتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہیں یہ مانگنے والے ہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ خود ہی انسان سمجھ جاتا ہے ان کے چہرے پہ تو ان دونوں کے بارے میں وہ جنالو پہنچنا نالا جا جنالو اور تقوی اور تو کوئی لے رفظ نہیں ہے ہداکم موسینی تو آئیے ان آیات کو سمجھتے ہیں یہ جنوبہ پہلوان کے معنی میں آیا ہے یہ پہلو پہلو جنب کہاں جنوبہ ایک سیکنگ یہ وجبت کے بلکل بات یہ اس کا دیکھ لیتے ہیں جنبہ یہ جنوبہ اس نے دور کیا یا اس نے پہلو پس کیا جنب پہلو بھی ہوتا ہے جنب تو یہ پہلوان کس طرح بنا سر یہ سمجھ نہیں آئی بنا پہلوان نہیں سر پہلو ان کے لکھا ہوتا پہلو ٹھیک ہے پہلو ٹھیک ہے ڈاکٹر مسود آپ پر کوسچن سر میں اسلام علیکم سر مارک اسلام سر اس میں البدھنا کا میں دیکھ رہا تھا البدھنا جو ہے وہ مفہولن بہی اس کے اوپر نصب ہے جی نصب ہے یہ اس کے لکھا یہ ہوا ہے کہ یہ یہ فربہ ہونٹ اور گائے جو قربانے کے لیے خانہ کعبہ لے کے جا رہے ہوتے تھے مطلب وہ جیسے کافلوں میں چل رہے ہوتے تھے جی جی اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے فیل معذوف ہے جہا لنا اس لیے یہ مفہولن بہی ہے کریکٹ جسٹ ایڈیشن تھی ہے جی ایسے بالکل صحیح کہ آپ نے ابھی ہم اس قرآن برک کو دیکھیں گے جہاں منصوب بات آئے نا تو وہاں فور ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ منصوب کیوں ہے اور ڈاپ سار نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ البدھنا جو ہے یہاں پر اگر منصوب ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہمیں پنگ کلر تو دے دیا ہے بتانے کیلئے کہ یہ ہے مفہول بھی ہی لیکن اس کے لئے پر ہمیں ایک بنانا پڑے گا ایک فیل معذوف اور وہ یہی بنے گا جالنا بن سکتا ہے جالنا البدھنا جیسا جالنا ہے جالنا معذوف فیل ہے ہاں میرا خیال ہے یہی موسٹ لائکلی ایسا ہی بنے گا جی اچھا چلیں گوڑ اور کسی کا کوئسٹن تو نہیں تھا ابھی ہم کرتے ہیں گرائمر کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ تو تھے نا ہمارا مین اچھا گرائمر کے پوائنٹ آؤ ویو سے ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہے کون سی کیا چیز ہے اس میں تدبر پوائنٹ آؤ ویو سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چار چیزیں اگر ہم میں ہوں گی تو ہم آجزی کرنے والا میں شامل ہو جائیں گے تو یہ چار چیزیں کیا ہم کرتے ہیں کیا پہلا والا کام کرتے ہیں اِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ نہیں کرتا یہ کرتے ہیں کونٹیفائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کونٹیفائی کیسے کرنا کونٹیفائی ایسے ہوگا کہ میں جو سمجھا ہوں کہ ایک تو ہے نا کہ ہم ہم پہ اثر کرتے ہیں کسی کی آواز کی تاثیر لیکن جو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جس کے دل دھیل جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میں اس کے میار پر پورا نہیں اتر رہا تبھی لرزے گا نا دل کیونکہ you feel what you should have been doing or not to that extent بلکہ اور جگہ پہ بھی آتا ہے قرآن میں یہ اسی طرح کی آیت آتی ہے سورہ انفال میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ وہ تقید ہے مومن ہے ہی وہ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ یعنی انہیں مومنی کی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے مومن بلکہ وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے نرس جاتے ہیں وہ ایسا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتِ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں زَادَتْ هُمْ اِمَانَا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ تو مجھے صاحب آپ کو question answer ہو گیا اگر آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے بلکہ ایک اور جگہ پر ہے کہ پہلے آپ کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد نرم ہو جاتی ہے سکن تو یہ ایک ایسی پہلے ہوئے ہے کہ فرس انسنس دل لرستا ہے اور پھر اتمنان اس کو فیل ہوتا ہے سکون تو یہ انڈیکیٹر ہیں پہلا تو قرآن پڑھنا سننے کو دل کرے اور جب انسان پڑھے اور سنے تو اس کو اس کا اثر قبول کرے تو ایم 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 تک میری فیوریٹ آیات میں سے یہ آیات ہیں اور سو اللہ انفال کی بھی جی سیسٹر فائزہ سلام علیکم رحمت واریکم السلام سر اس کو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ کیفیت ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ ہر دفعہ نہیں ہوتی کبھی ہم سنتے ہیں قرآن تو ایسا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہے جیسے صبر بھی کچھ معاملات میں ہم کر لیتے ہیں لیکن کبھی نہیں کر سکتے اور نمازیں ہم جیسے پانچ پر پڑھتے تو ہیں لیکن قائم والی بات تو سر ہر نماز میں نہیں ہوتی آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ چیلنجز ہیں چاروں تو اس لیے آپ ساری زندگی ان کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اچیف کر لیا ہے اس کے بعد آگے آپ تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے یعنی ایوری ایوری نیو نماز کود بی بیٹر اور سب سے جو چیز ہم کر سکتے ہیں نا کہ ہم وہ تلاوت سننے کو میں خوشی محسوس کریں وہ بھوڑ نہ ہوں اور اس کی میننگ سمجھ کر ہم میں سکون آئے تو at least that much we can do مجھے سٹارٹ میں ادھر سے کریں جی جی اور وہ فارم سے آئے گی سمجھ کر بھی آئے گا اور جب بار بار اور یہ باتہ کوئی درستہ ہے ہمیشہ نہیں فیلنگ آتی لیکن اگر کبھی ایک دفعہ بھی ہمارے ایک آنسو اگر آ جائے تو I think we'll have something to say کبھی نہ کبھی تو ہوئی جاتا ہے کنسٹریشن سے کریں اور اپنے آپ کو ڈالیں اس سیچویشن میں جس سیچویشن میں آیت کو ڈالا جا رہا ہے آجھے جو دوسرا پہلو ہے ان آیات میں ایک تو یہ ہے کہ قربانی کے کیا کیا مقاصد ہیں ایک تو کہا شعر اللہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں ہاں جی any thoughts on this جی سیسٹر فائزہ سیر جیسے دیکھ کے اللہ تعالی کی یاد آئے ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے یہ کام کرنا approximately دیکھیں شعر اللہ میں کیا ہے خانہ کعبہ وہ آپ کا مقام ابراہیم آپ کا جتنے بھی یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالی ڈریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے آپ کو اور آپ سے یعنی اس سے قائم ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک relationship حج کے مناسق بھی ہیں اسی میں مثلا حرام بھی اس میں ہے قربانی بھی اس میں ہے تو جیسے اوپر کہا کہ جب جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں اسی طرح وہ شعر اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اصل چیزی ہے یعنی دل میں وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان شعر اللہ ہیں ان کو سن کر ان پر پڑھ کر دل میں ان کی عظمت چھا جانی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے کنیکشن اتا سٹرونگ ہے جی سیسٹر نادیا اسلام علیکم جی سر آپ نے ہم سے کہہ دیا ہے صرف یہی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے ایمان میں بھی اضافہ کرتی ہیں اس طرح سے آیات ورجت وچرت قلوب کا ذریعہ بنتے ہیں اس طرح سے یہ شاعر اللہ جو ہیں دیکھیں اس طرح ہم حرم کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیسی کیفیت ہوتی ہے دل کی اور جد تک وہ آس پاس ہوتا ہے تو ہم کھر چلے جاتے ہیں اس کی طرف اور ہر فوکس ہوتا ہے ہمارا سنٹر ہوتا ہے اور ہر کام ہم اسی قیقت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ میں ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شاعر جو ہیں وہ سارے ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں اور ایمان میں اضافہ کرتے ہیں تقویٰ کی طرف لے کے آتے ہیں انسان کو رہی طرح سے فوکس بن جاتے ہیں اور پھر انسان ادھر ادھر کانسنٹریشن لیول جو ہے نا وہ بڑھتا ہے تقویٰ کی طرف ہمارے دل میں بہت بڑی اثمت ہوتی ہے جیسے انسان دنیا میں کچھ چیزوں کو بہت عظیم سمجھتا ہے بہت رسپیکٹ دیتا ہے تو we are required to do the same thing جی سیسٹر آنیس فاطمہ جی اسلام علیکم سر سر میں کوئی اس سے سوچی تھی کہ یہ شعائر اللہ in itself تو مطلب in itself جو ہے وہ کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے چونکہ حکم دے دیا ہے تو اللہ کے حکم کی بیسس پہ اب چونکہ مطلب بھی کہ کوئی نون مسلم اگر ہوگا جس کو قرآن کا اور اللہ کے حکمات کا نہیں پتا اس کے لئے وہ چیزیں بالکل امپورنٹ نہیں ہوں گی اس کو نہ کعبہ کو دیکھ کے شاید فیلنگ آئے نہ اس کو لیکن جس کا جتنا ایمان کا لیول ہوتا ہے اور جتنا بلیف ہوتا ہے اتنا ان چیزوں کی عظمت جو اس کے دل میں بڑھ جاتی ہے لیکن بیسکل یہ شاعر اللہ ہے کہ اللہ کی اوبیڈینس کس حد تک ہمارے اندر ہے کہ ہم نے اس کا احترام کرنا ہے اور یہ ہمارے لئے محرم ہیں ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے جس طرح سے اوٹنی تھی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی تو وہ ایک آئیت تک نشانی تھی شاعر تھا وہ بھی ایک مطلب تو ان کے لئے احترام ان کو ان کے پر کر دیا گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کریں لیکن آفر تو انہوں نے قتل کر دیا جنہوں نے اس کا احترام نہیں کرنا تھا جن کے دل میں ایمان نہیں تھا تو یہ بسکلی تیسٹ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور وہ حدیثیں اون جب رسول اللہ علیہ السلام صلیح دیبیہ کے وقت جو ہے وہ واپس کرنے پڑ رہے تھے یا ان کو اتنا دکھ تھا کہ انہوں نے نہیں پہنچنے دیا ان کی ادھر قربان گاہ تک تو ان کو کتنی تکلیف تھی because they had that concept in mind کہ یہ تو بچی تو صرف all it's all in the brain سر thinking ہے یہ انسان کی تو یہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے لیکن اللہ تعالی نے بتا دیئے بتا ہے کہ these are my signs these are my signs exactly we did not know before جی سلمان بھائی جی سلام علیکم سر یہ جو آم آیات کو بھی تو اللہ تعالی کی آیات کو بھی نشانی کہتے ہیں تو اس میں اور شاہر اللہ میں کیا ڈیفرنس ہے شاہر اللہ سے وہی ہوں گے جو اللہ تعالی نے identified جو اللہ نے ڈیفائن کیا چیزیں وہ سب کا connection ڈیریکٹ اللہ تعالی کی عبادات سے تو ان کو کہا جاتا ہے شاہر اللہ تو ویسے تو آیات بھی ہیں ہر چیز میں نشانیاں موجود ہیں اللہ تعالی کا تمام کائنات میں لیکن یہ special ہے سیسٹر ارجمن سیسٹر نادیا پرانہ ہاتھ جی میں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرا سوال جو تھا وہ سلمان نے پوچھ لیا میں ایکزیکلی یہی پوچھ لیتی کہ آیات کا اور شاہر اللہ میں پھر ہم کس طرح ڈیفرنشیوٹ کریں گے جزاک اللہ خیر اچھا دوسری بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کا گوش خود کھایا جا سکتا ہے سیسٹر 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 اچھا سیسٹر 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 تو خود بھی کھا سکتے ہیں اور دوسروں کو کھلائیں پانیا اور مطور رہا تو یہ ہم نے دونوں کو ڈیفائن کر لیا تو ابھی اس دنیا میں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کنات پسند اور وہ جو جن کے چہروں پہ سوال اور دوسری امپورٹن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور خون لیکن پہنچتے تقویہ اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قربانی جس سٹرانیس سر میں نے اس کو پڑھا تھا اس کی تھوڑی ہیسٹری تھی ان کے پریکٹس کی کفار کی جو قریش تھے وہ جب جا کے قربان کرتے تھے تو اس کا خون اور اس پہ لگاتے تھے کعبہ کی دیوار پر اس طرح کہیں بھی نا مطلب لگاتے تو اس کے اگینسٹ اس کو بولا جا رہے کہ this is not what I want اللہ تعالی کو یہ چیز نہیں چاہیے لیکن اس سے ایک اور بات چلتی ہے سر فائزہ بتائیں جیسے تقوی جس نیت سم قربانی کر رہے اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں فخر کے لیے کر رہے تو وہ چیز اللہ تعالی چاہیے ملکستان سلمی کہنے چاہیے تھی کہ قرآن کا بغور مطالع کریں تو ہم لگتا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کا تقوی ہے اس سے ہم نے پہلے پڑھا بھی حضرت جب دو بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی غالب انصور امائدہ میں حابل وقابل لے تو وہاں مقبود ہوتی اور تقوی جو ہے وہ بس ایک دلی کیفیت کا نام ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تقوی ہو نا کہ میں نے ہر کام اللہ کی مرضی اور وزا کے مطابق کرنے ہے اور اللہ کی نا فرمانی سے بچنا میں دوسری بات یہ خاص چیزوں کے لیے تقوی کے بارے میں بات کی ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تقوی حاصل کرنے کے لیے وہ بھی تقوی کی لیے ہوتا ہے یہ تقوی کیفیت ہے یہ اسی سے پہنچ گی جس کے پاس تقوی ہو گا یہ قربانی دینا آٹومیٹیکلی اس کا مطلب ہے اب متقین میں سے ہوں پھر قربانی آپ کریں تو اس تقوی متقین کی نرازگی کو سامنے رکھتے ہو زندگی گزار رہے ہوں تقوی نہیں تقوی تقوی قربانی جب ہم دیتے ہیں اس نیت سے تو دن دیت تقوی ریچ اللہ میس یہ اللہ کربانی یعنی ایکسیپٹنس ہماری جو ہے نا وہ تو ان آیات کے بارے میں کسی کا کوئی question آدم آگے چلتے ہیں نیکس پر موسیقی 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 اجازت دے دی گئی ہے جن سے لڑا گیا یعنی جن سے لڑائی کی گئی اس وجہ سے کہ وہ ان پر ظلم کیا گیا یعنی ظلم کیا گیا اس لیے اب ان کو اجازت ہے کہ وہ ان سے لڑیں وَإِنَّ اللَّهُ بِشَكَ اللَّهُ عَلَى نَسْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کا پورا پورا اختیار رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے کہ ان کو ان کی ہلپ کریں جو نکالے گئے اپنے گھروں میں سے بغائر حق یعنی نہ حق یعنی یہ حق نہیں تھا کہ ان کو نکالا جاتا سوائے ان کی کیا پرابلم تھی انہوں نے کیا کہا تھا بس یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ اللہ ہمارا رب ہے یعنی ان کے الہا کو نہیں مانا ان کو چھوڑ کے اللہ ہی ہمارا رب ہے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسْ اور اگر اللہ نہ ہٹاتا لوگوں سے بَعْدُهُمْ بِعْدْ بَعْدْ بَعْدْسَكُمْ بَعْدْسَيْنَ تو کیا ہوتا لَهُدِّمَتْ سَوَامِعُوْ تو ضرور بر ضرور گرا دیے جاتے منحدم کیے دیاتے سوامیوں وہ عبادت گاہیں سوامیوں عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ جہاں پر میڈیٹیشن ہوتی ہے وَبِيَعُنْ یہ ایسے ہیں جن کو جو چرچ ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ بنا ہوتا ہے ٹرائنگل سا وَسَلَوَاتٌ یہ بھی عبادت گاہیں ہیں کہا جاتا ہے یہودیوں کے عبادت گاہوں پر کہتے تھے وَمَسَاجِدُ يُزْقَرُ فِيهَا اسم اللہ کثیرہ اور مساجد جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے بہت زیادہ تو اللہ تعالی نے اپنی جو حکمت میں تمام جو لوگ اپنے عبادت گاہوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ذریعہ ایسا بنایا کہ لوگوں کو ایک اس نے ہٹا دیا تاکہ ان کی عبادت گاہیں موجود رہیں اور وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ اور ضرور بر ضرور اللہ مدد کرے گا اس کی مَنْ يَنْصُرُ جو کرے گا مدد اللہ کی اب ہم دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَكَوِيٌ عَزِيز بے شک اللہ جو ہے قوت والا اور عزیز غلبے والا ہے یعنی غلبہ اختیار کرتا ہے طالب رہتا ہے اللہ زینہ اچھا اب یہ لوگ جن کی اللہ مدد کرتے ہیں اِنَّ مَكَنْ نَا هُمْ فِلَرْ اگر ہم ان کو قدرت دے دیں زمین میں مراد یہ ہے کہ زمین کے وہ مالک بن جائیں ان کو اختیار مل جائے حاکمیت مل جائے تو کیا کرتے ہیں وہ اکام السلا وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ آت وززکا اور زکاة دینے کا سسٹم کریٹ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اَمَرُ بِالْمَعُفِ نیکی کا حکم دیتے ہیں وَنْهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بدی سے انکرات سے دور کرتے ہیں منع کرتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ کیلئی ہے تمام کاموں کا انجام یعنی اس کے پاس ہی تمام کاموں کا صلح کے انجام ملے گا آخر تو ان آیات میں الفاظ نئے يُدَافِعُ دَافَعَ يُدَافِعُ کیا معنی اس کا دور کرنا ایک دوسرے سے یہ ہے کونسپٹ ہے یہ فیل کونسا ہے ڈاکٹر اکشاندہ يُدَافِعُ دَافَعَ يُدَافِعُ مُدَافَعَةٌ اور دفاعون یہ مفاعلہ اس کا ایک مستر کیا دفاعون بھی ہوتا ہے دفاعون تو بچانا کا میننگ بھی آجائے گا دور کرنا پچا کے دور کرنا اللہ يُدَافِعُ لَا يُدَافِعُ خوانِن خوانِن میں کیا خاص بات ہے اس کا وزن یہ کونسا وزن فعال کے وزن پہ فعال کے وزن پہ تو کیا مانا ہوگا اس کا بہت زیادہ بار بار عید شکنی کرنا ہاں بار بار ایکزیکٹی بار بار امانت کا خیال نہ رکھنا تو اس کا جو بیسک روٹ ورڈ ہے خانا یقونو اس میں بھی مانا پائے جاتا ہے خیالت کرنا عید شکنی کرنا اور یہ مبالکہ کسی رہا ہے خوانو اور کفور یہ بھی مبالکہ کسی رہا ہے تو یہ کفرہ یقفرہ سے انکار کرنا کفر کرنا تو یہاں مراد یہ ہے کہ ناشکری ناشکری بھی اس کا مانا ہے اور کون سنیا ورڈ ہے اجازت دی گئی کان لگانا سننا اور اجازت لینا یہ بھی اس میں ہے آزان اسی سے اعلان یہ پکار دفعو یعنی کسی چیز کو ہٹانا یا دور کرنا دفع کر دینا کودی مت یہ منہدم کرنا گرا دینا کسی چیز کا زمین پر گرانا امارت کو گرانا پٹیکرلی یہ ڈاکٹر اکشاندہ اچھا نہیں وہ آرہا ہے پہلے روٹ لیٹس بتائے اب وہی معنی ہے اس میں دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن تو اس کے اندر جو فرق کیا ہوگا ہدا ماں میں ہدا ماں میں اس کے اندر کسرت آجے گی یعنی بالکل ہی گر کے ریزہ ریزہ ہو جائے من حدیم جس کو کہتے ہیں ہاں سر وہ تو ان حدامہ بھی آجے گا نا اسی سے وہ من حدیم جو آپ کہہ رہے ہیں اسی سے آئے گا اسی سے آئے گا من حدیم اسی سے آئے گا ان حدامہ اور سوا میںوں جو میں نے پڑھا ہے یہ ان کی عبادت گائیں ہیں جو میڈیٹیشن کرتے تھے نسرانیوں میں سے جس طرح خان کائیں ہوتی ہیں اور بی اے اون وہ چرچز جو کہ جن کے یہ ٹرائنگل سا بنا ہوتا تھا ان کے سروں پہ اور اور کونسے نیا لفظ ہے ربیون عزیزون مکننہ تو مکننہ کیا معنی کیا ہوگا دسترس دسترس مکننہ یعنی ایکچلی اس پہ بھی معنی قدرت ان کو ملنا ان کے پاس آثورٹی ملنا کسی کو دے دی جائے آثورٹی دے یہ ہے جی ڈاکٹر اکشاندہ نہیں سا یہی بتا رہی تھی میں مکن آئیو مکن ہوں تمکین تمکین بلکل یہی ہے اچھا ورڈسو ہونے سب کور کر لی ہے کوئی اس میں آقیبہ تو انجام آقیبہ سے ایڈی سے امور بھی اچھا اب یہاں پر دیکھتے ان آیات میں ہمارے لئے کونسے لیسنز ہیں ایک تو بات ہو رہی ہے آپ نے قیمت کا کچھ کرنا ہے اس میں سے لیٹس ان اللہ یدافیو ان اللہزین آمنو انہ کا اسم ہے اور جملہ جو ہے وہ خبر ہے چلے ہم یہاں چلتے ہیں اس کا مطلق ہے اس آیت سے کیا مطلق پکڑے سے کیا مطلق مطلق کرتا ہے اللہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا اس کی جو مدد کرے گا اللہ کی اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے جس سے سنادیا اللہ کی مدد اللہ کی دین کی مدد اگر مغلوب ہے تو اس کو خالب کرنے کی کوشش کرنا دین پر چلنا بھی اور دین پر چلانا بھی لوگوں کو یعنی کہ دین جو ہے فوکس ہے لائف کا اور اس کی کو اپول کرنا ہے تو یہ ہے دین کی مدد یعنی اللہ کی مدد کریکٹ کریکٹ یہ ہے سیما سیما آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں سر گرامیٹیکل پوائنٹ آف یو سے وہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ یہ وہ شرط آ رہی ہے جس میں جملہ شرپیا ہے اور اس میں جو جو اس میں جو ہے اس کی شرط جو ہے وہ محضوب ہے لیکن دلالت کر رہی ہے اپنے ماں قبل آنے والی شرط سے پہلے آنے والے جملے کی شرطی جملے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی یہ بلیٹیز آ رہے چونکہ اس کو بھی پوائنٹ آٹ کرنا چاہتی ہے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ بلکل جواب شرط کا ہے کہ ضرور بر ضرور کس کی مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے گا جو اس مدد کرے گا ٹھیک ہے لیکن دو سنٹینسز جاہاں لگا یہ جوابِ قسم بنتا ہے جوابِ قسم ہے جوابِ قسم ہے جوابِ قسم بنتا ہے ٹھیک ہے جوابِ نہیں وہ کی وجہ سے لام زبر جو ہے نا یہ بھی جوابِ قسم ہی ہوتا ہے لام جب آتا ہے اس طرح شروع میں تو ہم کہتے ہیں یہ قسم مقدر ہے آپ مقدر ہے اور یہ جوابِ قسم جو ہے ایکشوری یہ دلالت کر رہا ہے یوں تو دیکھیں تو من کے بعد پہلے شرط آنا چاہیے نا شرط آتی ہے پھر اس کے بعد جوابِ شرط آتا ہے تو جوابِ شرط مغذوب ہے لیکن یہ دلالت کر رہا ہے اپنے ماں قبل جملے پر جو کہ جوابِ قسم ہے یہ والا جو ہے والا ہی انصر اللہ ٹھیک اچھا اور کوئی پوائنٹ اچھا اس کے بارے میں اللہ زینہ ان مکن ناہو فی الارض تو یہ کس کو اپلائی کرتا ہے سبینہ آپ پر قویسٹن جی سر السلام علیکم والاکم السلام سر میں یہ کہہ رہی تھی اور جگہوں پر بھی یہی مضمون آتا ہے جیسے سورہ محمد میں بھی آتا ہے یا یو اللہ زینہ آمنو ان تنصر اللہ ینصرکم و یسبت اقدامکم تو اور قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہی مضمون کئی آیات میں آتا ہے تو اللہ کی راہ میں نکلنا دین پھیلانا جہاد کرنا اور حق بات کرنا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں ان کی جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں یعنی یہ ہر مسلمان کا کام ہے آپ کہہ سکتے ہیں من ینصرو ہو جو ہے نا مراد کہلیں من ینصرو دین اللہ اللہ کے دین کی کیسے سنا دیا سر آپ نے کوشن کیا تھا کہ اللہ زینہ امک کرنا ہم پل آردھ سے کون مراد ہے جس طرح سے آپ نے وہ میننگ ایکسپین کیا ہے اسی طرح سے کہ جس کے پاس آتھورٹی آجائے کسی جگہ کی اور جہاں پر اس کے ماتہت ہوں کچھ لوگ تو وہاں پر وہ کیا کرے یعنی کہ زمین کے جہاں بھی اس کو آتھورٹی ملے تو اس سے پہلے اللہ کا بندہ بنے اور لوگوں کو بھی اسی طرف لے کے آئے کام اللہ آتا و آتا زکاہتا کا انفاز آئے ہیں عمر بالمعروفانی المنکر کرے یعنی کہ وہ اس کی پھر بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہو جاتی ہے جس کو آتھورٹی مل جاتی ہے کہ وہ اس سے پہلے اللہ کا بندہ بن جائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اپنے اوپر بھی قائم کرے اور پھر اپنے آس پاس معاشرے میں جہاں جہاں اس کی آفورٹی ہے وہاں پر بھی اسی کو قائم کرنے کی کوشش کریں کوئی اور اس کے بارے میں سے سارچومن میں تو لائین سورنہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں جو زیادہ تر باتیں کیوں وہ یہی تھیں کہ دین کو پھیلانا یا دین کی جو کچھ بھی ہم جس طرح سے بھی مدد کر سکتے تو اس میں کیا جب ہم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے ان کی تعلیم کے لیے دیا یا ان کی رہن سہن کے لیے یجوبی تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے not only in terms of دین کو اسلام کو پھیلانا بلکہ مسلمانوں کی مدد کرنا وہ سب اس میں آ جائے گا مسلمانوں کی مدد کرنا تو وہ ویسے بھی کرنی چاہیے نہیں وہ تو ہے لائین سورنہ جو آیا یہاں جو معنی ہے نا ان کو ابھی ریسلی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کتال کر سکتے ہیں یہ بھی ہے کیوں کر سکتے ہیں کہ آپ پہ ظلم ہوا آپ نے اس کو ساہا تو یہ اللہ کی مدد کرنا ہے کہ آپ نے you did not buckle down آپ نے سوہ استقامت سے دین کو پہ چلے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور بر ضرور مدد کرے گا تو اب یہ کہنے کا مقصد ہی جو ہم ایک مالی انفاق کرتے ہیں وہ وہ I don't think is that وہ تو آپ کے پاس یعنی آپ کو حکم ہے کہ آپ نے کرنا ہے I think this is little more than that یعنی اللہ کی مدد سے مراد یہاں پہ ہے کہ آپ نے اپنے soft corner سے نکل کرنا comfort zone سے نکل کر باہر کرنا ہے that's what I think Dr. Masood صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر یہ تمکن فل ارز کے بارے میں point ہے اللہ ان کی مدافیت کرتا ہے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے تو یہاں پہ اگر context سے ہم دیکھیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ اگر اقتدار دیا جائے گا تو یہ یہ کام کریں گے یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو اگر تمکن فل ارز دیں گے تو وہ پھر نماز قائم کریں گے اور وہ زکاة دیں گے اور زکاة کا نظام قائم کریں گے یہ تقریباً اس کے context میں ایک چیز آ رہی ہے اس کے بعد بھی تو آیات ہیں جس کے اندر آ رہا ہے کہ جو لوگ گھروں سے نکالے گئے جن پر ظلم ہوا جی سر تو ان کو بھی تو دلتا ہیلپ کرے گا مطلب یہ زیادہ اس کے ساتھ جا رہا ہے لیکن جنرل بھی ایک terminology یہ بات کی گئی ہے جب کچھ سوا میں بیا ان صلوات تمام کے تمام خطرہ ہو اور ان کو بچایا جائے تو اس کے فوری بات آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا جو ان کی عبادت گاؤں کو بچائے گا یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے نا یا اسم اللہ جو ہے نا وہ create ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے نام کے جگہوں کو مٹا دیں اور بڑا انٹرسٹنگ یہاں پہ پوائنٹ ہے کسی نے بھی تک ریز نہیں کیا کہ یہ جو سوا میں ہوتے ہیں اور بیا انہوں نے صلوات تو یہ بھی رہ سکتے ہیں مسجد کے ساتھ ساتھ آج کے زبانے میں یعنی اس کی اجازت ہے اس کا مطلب ہے جس اس طرح نیس میں کافی دیر سے یہی question کرنا چاہ رہی تھی کہ اس آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے مطلب کسی کی بھی عبادت گاہ کو یا کسی بھی ایک فرقے کو totally crush کر دینا with the use of power ظلم کے ساتھ اس آیت سے تو یہ لگتا ہے کہ it's not advisable یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ مطلب اس طرح سے طاقت کے زور سے ظلم کے ساتھ جو ہے اس کو کرو ختم کرو میں اسی پہ آپ سے question کرنا چاہی تھی کہ what is your opinion about it اس سے تو مجھے تو یہ لگ رہے ہے سر کہ کیونکہ اس میں صرف وہی تو نہیں کیونکہ اس وقت تک تو یہ بات proof ہو چکی تھی کہ سارے christians جو ہیں وہ ٹرینیٹی پہ بلیف کر رہے تھے most of them بہت کم لوگ تھے جو کہ نہیں کرتے تھے اور یہودی تو وہ اپنے آپ کو proof کر چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی عدولی کی تھی انہوں نے حکم عدولی کی تھی تو ان کے بھی عبادتگاہوں کو آپ christians کی بات گاہوں کو ہر ایک کی بات گاہ کو جو ہے وہ preserve کرنے کا اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو condemn کیا جا رہا ہے کہ ایسا کرتے لوگ لیکن ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا تو what does this mean میرا خود یہی سوال میں جب جاتے تھے مسلمان conquer کرتے تھے different lands تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی عبادت گاہوں کو بدل دیتے تھے اپنی نہیں بناتے تھے فلسطین میں بھی جب حضرت عمر رضی عنہ گئے تو انہوں نے ان کو اجازت دی اپنے عبادت خانوں میں عبادت کرنے کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں ہو سکتا کہ سب جو ہے وہ حق پر آ جائیں مطلب یہ ایک بہت classical example ہمیں نظر آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مطلب خانہ کعبہ سے بوتھ جو sign of وہ تھا شرک اس کو remove کر دیا تھا اس کو صاف کر دیا تھا یعنی امارتوں کو مدہم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دلوں کو بدلنا ہے اور لوگوں کو وہ کرنا ہے سیسٹر فائزا جی سر مذہب غیر مسلموں کی بھی عبادت داہیں لیکن جیسے وہ عبادت داہوں کے طور پر استعمال ہو رہی اگر مقاصد کے لئے استعمال ہو رہی تو پھر تو جیسے مسجد زرار کے ساتھ ہوا سا پھر تو وہ والا کیس ہو جاتا ہے نہیں یہاں پر سمجھنے والی مغرب کے بات کریں گے ہم سنی کرنا چاہتے کہ کوئی جو نا جیسی پرموٹ کریں ہم جیسی کو پرموٹ کریں ہم لیکن ان کی عبادت دھاؤں کو کہا گیا کہ سنبھال کے رکھیں مراد ہے مغرب کا ٹائم ابھی ہوا ہے مغرب کے بعد we take Dr. فوزی on this سبھالک اللہ بحمد اشہد اللہ 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 محمد وَعْلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَائِن رَبْ اشْرَحْلِ صَدْرِ وَجَسْلِ عَمْرِ وَحْلُ اُقْتَتَ مِلْ لِسَانِ یَفْقَرُ قَوْتِ تو ہم یہ سلائٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی اس پر کوئی سلائٹ پر سلائٹ سر میرا کوئیسٹن تھا آپ نے دیکھے ہی نہیں آپ بلاتے ہی نہیں میں نے تو آپ پوچھ ہے کسی کا کوئی کوئی جواب نہیں آرہی سر اگر نہ ہاتھ ریز کرو اس پر بھی آپ نراز ہوتے ہیں کرو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں میں نے پوچھا ہے نا اب بتائی 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 سوری بتائی 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 آپ آگے نہیں جائیں گے سر کرنی تھی سر یہ سر یاد آگیا اس آیت میں آپ نے جو کرسن کیا تھا جانے سے پہلے کہ یہ جو عبادت گاہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا پہلے سوام نے دیا ان اور صلاح سر میری آواز آرہی ہے یہ آواز آرہی ہے بلکر آرہی ہے جی جی تو سر آخر میں مساجد کا ذکر ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت جو نازل کی گئی ہے اقلیت سے اکثریت کی طرف یہ جا رہی ہے یعنی یہ ساری عبادت گہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان میں اللہ تعالی خوش خبری ایک قسم کی دیریں کہ یہ مساجد ہیں یہ سب سے زیادہ آباد رہیں گی اور اللہ کا دین اسلام غالب آکر رہے گا اور یہ پہ اللہ کا نام زیادہ قسم سے لیا جائے گا کیونکہ ان مساجد کو آباد کرنے والے جو آبد ہیں وہ ان کی نیتیں نیک ہیں عمال صالح ہیں اور ان کا قسم صحیح ہے تو یہ سب سے زیادہ آباد رہیں گے اور پھر اللہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ غالب آکر رہیں گے اور پھر سر یہ آیت کو جب یہ آگے کھول رہے ہیں اللہ تعالی یہ جب ہم اگر ان کو اقدار دے دیں گے تو یہ مسلمان لوگ وہاں پہ نماز قائم کریں گے اور زکاة دیں گے اب اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان میں صرف ان دو کا اللہ تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا تو ان دو ارکان کی یہ کہتے ہیں کہ ان کی زیادہ ہے نماز قائم کرنا اور زکاة دینا یعنی یہ دونوں جو چیزیں مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کی اصل علامت ہیں اور یہی وہ دو عمل ہیں جن سے کہ اگر کوئی گروہ یہ نہیں کرے گا تو وہ ایک اسلامی حکومت یا اسلامی نہیں ہوگی وہ ریاست تو یہ اس کا میں بتانا تھا کہ یہ دو ارکان خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ ذکر کی ہیں بس سر یہ تھا اور پتہ نہیں ایک قیسٹن اور تھا مجھ ذہن سے نکل گیا آپ کی بلکس صحیح ہے یہ جو انٹرسٹنگ بات ہے یہ جو دو صلاح اور ذکار ویسے تو ہم پر انڈیویجولی فرض ہے نا ہر انسان اپنے اپنی ذکار نکالتا اور اپنا خود سے نماز پکتا لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ اس کو قائم کرانا جو ہے جو جن کے پاس حاکمیت ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے کہ باقی چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن نماز و زکاة جو جو کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کریں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکومت نہ پیلے تب بھی ہم یہ کر سکتے ہیں سر ایک چیز اور بھی ہے کہ اسلامی ریاست میں ریاست جیسے حضرت ابوبکر صدیر صالح نے کہا تھا کہ میں جہاد کروں گا اگر کوئی زکاة نہیں دے گا اور اسی طرح نماز کے بارے میں بھی شاید مجھے اتنا صحیح نہیں لیکن کوئی حدیث ہے کہ اگر فجر کی اذان ہو اور لوگوں کے گھروں کی لائٹیں جلیں تو ان گھروں کو آگ لگا دی جائے مجھے کچھ صحیح یاد نہیں ہے لیکن شاید یہ میں نے پڑھا آیا کہیں پہ تو نماز کے بارے آدمی ہے نہیں سر آتے سر 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 قیام کی کوشش ہونی چاہی ہے جو ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھ چلی امت کو یا اپنی رعای کو سر سر یہ ہے کہ حالی نماز اور زکاة نہیں ہے اس لئے یہ حکومت نہیں ہے کہ یہ دو چیزیں تو نہیں ہیں باقی سارے قوانین بھی تو ہیں اور دیکھیں سعود کتنا ہے در جس لئے منا کیا ہے وہ سے منا ہو رہے ہیں فہاشی کتنی ہے یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہماری حکومت اس کے طرف ہمیں کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو یا زکاة دو یہ تو جب حکومت جب ہوگی اسلامی حکومت تو وہ تو زکاة بقاعدہ نافذ ہوگا نا زکاة کا نظام وہ تو خود نکلیکٹ کرے گی اور ہر ایک چیک کرے گی کریکٹ کریکٹ صحیح کہہ رہے ہیں کریکٹ تو سسنادیہ آپ کا حول کر لیتا نیکس کے لیے سر میں سکتہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آج جو ہماری یاست کے حکام ہیں ہمارے ان کو تو ہم دیتے ہی زکاة کے پیسے جب وہ کلیکٹ کرتے ہیں ہم خود دیتے ہیں ہم زیادہ سکون ہوتا ہے تو یہ حالم ہے یہ درست ہے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ بہت دور ہیں میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ اسلامی نظام کوئی قائم نہیں ہے اور باقی تو ہم نماز پڑھنے سے روپتے نہیں ہیں چلو زکاة دینے سے روپتے نہیں آئیے آئیے آئیت سلائیڈ جو بڑی آہم آیت نمبر تو آئیت 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 دے ہمشی دیگا نهف محادم 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 تا اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریش نے جھٹلایا تو کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے تو اگر یہ جھٹاتے ہیں آپ کو اے نبی تو یقیناً اس سے پہلے یہ جھٹلا چکے ہیں قوم نوح اور آدھ اور ثمود اور قوم ابراہیم تمام قوموں نے نہیں مانا اللہ کی آیات تقصیب کی قوم علوت ان و اصحاب و مدیانا اصحاب و مدیانا کون تھے؟ شعب الرسلام کی بستی وَقُلْ ذِبَى مُوسَى اور جھٹلائے گئے موسیٰ الرسلام فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَ یہ خاص بات ہے ہم نے محلت دھیل دی کافروں کو ثُمَّ أَخَزْتُهُمْ پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو فَكَيْفَقَانَ نَكِيرُ تو پس کیسا ہے ہمارا یہ پکڑنا عذاب دینا ان کو ان کو انجام پہ لے کے جانا یعنی میرا نکیری یہاں پر یہاں بتا رہا ہے یہ میری میرا جو ہے جو عذاب ہے وہ کیسا رہا تجب کی بات ہے یہاں پر فَكَيْهِمْ مِنْ كَرِيَتِنْ أَحْلَقْنَاهَا اور کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان کو وَحِيَةَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم تھی اب سوچنے والی بات ہے بستی ظالم ہو سکتی ہے فَيَةَ خَاوِيَةٌ اور وہ جو بستیاں تھی وہ اوندھی پڑی تھی آلہ عروشی اپنی چھتوں کے بل وَبِعْرِمْ مَعْبْ تَعْلَةٍ اور کوئیں جو کہ جن میں پانی خوشک ہو چکا تھا بیکار ہو گئے تھے یہ بھی عذاب کی نشانی ہوتی وَقَسْرِمْ مَشِيد اور جو بڑے بڑے مضبوط محل تھے وہ بھی ویران ہو چکے تھے تو اسٹوریک بھی دیکھا جائے تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں کیا تم چلے پھر نہیں زمین میں اگر تم ایسا کرتے فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِحَا تو تمہارے جو دل ہیں وہ ایسے ہو جاتے کہ اس میں تم ان کے ذریعے تم سمجھ سکتے دلوں پر اثر پڑتا اور تم ہو جاتے ایسے کہ تمہارے دل مائل ہو جاتے حق کی طرف تم سمجھ سکتے اَوْ اَغَانُمْ يَسْبَوْنَ بِحَا یا پھر کہان ایسے ہوتے کہ ان سے صحیح انداز میں سن سکتے یعنی ایسا سننا جس کا اثر بھی ہونا لیکن حقیقت کیا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَارُ حقیقت میں آنکھیں نہیں اندھی ہوتی وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ یہ دل ہے جو اندھے ہوتے ہیں اللہ تیف السدور جو ہیں سینوں کے اندر اس آخی آیت کے بارے میں ہم دیل سے دیکھتے ہیں پہلے اوپر چلتے ہیں الفاظ ہمارے لئے نئے قَذَّبَا يُقَذِّبُوْ قَذَّبَا کوئی نئے لفظ نہیں ہے قوم ابراہیمہ اللوت قُذِّبَا اَمْلَيْتَا جی اَمْلَيْتَا کون سا فیل ہے یہ اَمْلَا يُمْلِبْ اَمْلَاؤ جو بیسک مانا ہوتا ہے اَمْلَا ویسے تو اگر آپ اس کے جائیں رو ٹیٹرز میں مَلَا يَمْلُوْ تو اس میں دو مانے آتے ہیں تیز چلنا دوڑنا یا پھر مدد کا دراز ہونا یہ ہم سیکنڈ میننگ میں یوز کر رہے ہیں اَمْلَا يُمْلِبْ میں بھی بیسک مانا یہ ہوتا ہے کہ پاؤں کے بندر کو ڈھیرا کر کے چھوڑ دینا یعنی بنیادی مفہوم مولد دینا ڈھیل دینا جو یہاں مراد ہے اس میں عبارت پڑھ کے سنایا جانا اَمْلَا اس کا جو مستر ہے وہ استعمال ہوتا ہے اَمْلَا کرتے ہیں ڈکٹیشن لیتے ہیں وہ بھی اسی سے تو اَمْلَائِتُو ہم تو میں نے ان کو مولد دی اَخَسْتُ اَخَذَا يَا خُزُ نَكِير نَكِير جو ہے نا نَكَارَ نَكْرَن سے ہے اور اس کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں کسی چیز کا نا پہچاننا اور اجنبی سمجھنا نا گوار گزرنا آپ کو تو یہاں پر اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ عذاب کے معنی میں لیا ہوئے کہ نا گوار چیز گزرے بری لگے آپ کو تو یہاں تاجب ہے کہ کہ کیسا تھا وہ میرا عذاب ابھی اس کے اگزامپل دیے جا رہا ہے کیسے ہیں وَقَائِيَمْ مِنْ كَرْيَتِن قَائِيَنْ یعنی کتنی بستی ہیں تو قَائِيَنْ اچھا ہم الفاظ دیکھ رہے تھے کون سے نہیں ہے خاویہ خاویہ اور پھر یہ مونس بن گیا خاویہ تو پروش چھت کو کہتے ہیں یا عرش کو کہتے ہیں اور یہ کئی دفعہ لفظ آ چکا ہے کہ کسی چیز پر چھپٹ ڈال دینا چھت ڈال دینا یہاں پر وراد بھی ہوئی ہے ان کی چھتیں ہیں بے رن قوان مؤتلہ تن یہ کیا لفظ ہے اتلہ یو اتلو یہ جو لفظ ہے نا یہ بیسک رو لیٹرز میں اتلہ یا اتلو اس جس کا بیکار ہو جانا یہ کام کے بغیر ہو جانا اتلہ یو اتلو ہم یوز کرتے ہیں تاتیل چھوٹی کا دن پرائمیریلی جس دن کوئی کام نہ ہو جو دن بیکار فارغ جائے وہ تاتیل کا دینا اتلہ ہم کہتے ہیں وہ بھی اسی میں سے نکلا ہے چھوٹی مانگنا کہ جی مراد یہاں پر جب کوئی کام نہ کر رہا اس دن اور قصر مشید شادہ یشیدو کا معنی ہوتا ہے کئی معنی ہوتے ہیں مضبوطی کا معنی بھی اس میں ہے نقش و نگار کر کے مضبوط بنانا عام طور پر محل کے لیے استعمال ہو رہا ہے قصر کے لیے تو اس کو بیوٹی فائی بھی کرنا اور اس کی سٹنٹھ بھی اس سے مراد ہے تو یہ سوچئے کہ یہ یہ کونسا بے ارم موپ تالہ تین کونسا یہ مرکب ہے اینی بوڈی کسرنج مشید یہ کونسا ہے سر یہ مرکب میں توصیفی ہے توصیفی ہے کونسا پہلے والا بھی بھی سر پہلے والا بھی اس میں بتایا نا آپس میں کوارڈنیٹ کر رہے ہیں یہ دونوں بے رین اور مہتالہ تین مہتالہ تین میں دوسری اس کی صفت ہے نا سر تو دونوں کو ہونا چاہیے نا ایک ہی طرح کا تو ایک میں تا ایک میں نہیں ہے کوئی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا ہوئے یعنی دونوں مہتالہ سے یہ ہونا چاہیے نا اگر مرکب توصیفی ہے تو بیر مہتالہ سے سر آپ سے نہیں پوچھا نا کوئی جسے کچھ ان سے سوری اچھا کوئیسن یہ ہے کہ ہم ایسی یاد کریں گے نا جب ایک دفعہ غلطی ہوگی پھر یاد آئے گا کس کی کوئی بجا ہے کچھ ایسے انفاظ ہیں جو کہ سمائی طور پر ہم ان کو مہتالہ تصور کرتے ہیں جیسے آسا ہے ان میں بیر ان بھی ایک ہے تو جو کوئی ہے نا یہ اس کو مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں عرب ماجد بھائی دیکھیں اس میں کوئی نیا لفظ ہارلی ایک یا دو نیا لفظ آئے پورے پورے اس پیج پہ الحمدللہ اس میں دو تین چیزوں پر ذرا کرتے ہیں جی سیسٹر فائزہ سر یہ جو کا این ہے یہ کیا ہے کا این جو ہے نا اصل میں تو یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ بتاتا ہے کہ بہت سے اس کی جو نا ڈیٹیل شہزاد صاحب ذرا لیکن شیئر کیجئے گا کہ یہ کیسے بنائی ہے کا این یعنی این کے بعد یہ اس کی جو سرفی تشریح جو ہے نا وہ نکال کے بتائے گی جی سیل انشاء اور کوئی پسٹن یہ جو من کریت ہیں دیکھیں اسی کو لے لیتے ہیں من کریت یعنی کتنی ہی ہے بستیاں تو احلک نا ہم نے ہلاک کر دیا بستیوں کو تو یہاں کیا مراد ہو کریت ان سے من احلک کریت یعنی ان لوگوں سے جو کریے میں رہتے ہیں اور وہیہ ظالمہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے بستی والوں کو بستی اٹسل نہیں ملکہ تو اور یہ بستی ہی جہاں اس کو اوپر نیچے کر دیا گیا ہے لیکن مراد اس کے جو بشندے ہیں رہنے والے ان کے ساتھ لے ہوئے اور یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نزدیک قوم سمود تھی اور اٹھنی والا واقعہ تھا اور جو ان کا جو کوئن تھا وہ بیکار ہوگی جی ڈاپٹر کشندر بلاغہ میں دیکھے تھے جو میلنگ اور ہوتا ہے اس کو اس سے بدل دیتے ہیں کچھ یہ والا اس میں ہے نا بستی خلاق کرنے کا مطلب تو یہ بستی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ جو وہاں کے لوگ ہیں نا آہل القریہ کی بات ہو رہی ہے آہل القریہ کی بات ہے لیکن قریہ کہہ دیا گیا لیکن قریہ کہہ دیا جیسے اونگلی کی پور ڈالی لیکن پورا مولدیا اونگلی ڈالی رائٹ اس طرح یہ ظالمہ کہہ دیا مراد اس سے لئے آپ نے آہ مراد لوگ لیے بستی تو ظالم نہیں ہوتی نا جی 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 سسیما سر خالی خالی بستی والے تو نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کووں کی بھی بات ہو رہی ہے محلوں کی بھی بات ہو رہی ہے جو چھتوں پر گرے ہوئیں مطلب اس بستی کی جو وہ ایک سٹرکچر تھا وہ بھی اس کو بھی تبار کر دیا گیا لیکن اس کا قصور تو کوئی نہیں ہے نا بستی تو بستی رہنے والوں کو سزا ملیا نا یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجازی معنوں میں لیا ہوئی ہے حقیقی معنوں میں لیا ہوئی ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کریے سے مراد کچھ اور ہے ہم صرف یہ کہہ رہے سے مراد بستی کا اہلالک کریہ ہے that's all یعنی جس کو جن کو سزا دی جاری ہے تو کیونکہ اس کا بستی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا اس کو تو الٹا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں رہتے تھے اور ان کی بشیدت بتانے کو کہ انہوں نے جو کچھ بنایا بڑے بڑے محل تھے وہ بھی بیکار پڑے ہیں کوئی کام ان کے نہ آئے سر اسی لیے کہیں جنہاں پڑھنا کہ کم اہلالک نہ من قریت کہ کتنے ہم نے ہلاک کرنی بستیاں تو اس میں مراد یہی تھا کہ بستی کے لوگ ہلاک کریں اور پیچھے ذکر بھی آیا ہے یہ جو پیچھے جو قومیں دی ہوئی ہیں ان قوموں کو یہ دیکھ سکتے تھے آدھ اور سمود کو جا کر دیکھ بھی سکتے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا لوت کی بستی کو بھی دیکھ سکتے تھے جی سلمان بھائی سلمان اسلام علیکم سیر کسرین مشیدین اس میں ویران کے معنی یہ کس لفظ کے بنے ہیں کس طرح بنے ہیں یہ ایکشلی ویران اس طرح بنے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہلاک کر دی ہیں وہ بستی ہیں اب ان بستیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو بستیوں میں کیا کیا تھا اس بستی کے اندر بستیاں الٹی تھی جو تھے وہ کچھ وہاں پہ بیر تھے جو کہ بیکار تھے اور کسر مشید بھی وہاں پہ تھے جو جب ہلاک کر دیا تو جن کی ان کی حالت جو ہے نا ان محلوں کی وہ مضبوط محل ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے احلق نہ حاج ہے اس سے لیے گیا جی جی اس کو ایکسپلین کر رہے نا احلق نہ آ کیا ہے اس کے آگے پر فہی ظالمہ اس حال میں فہی عدس وہ بیرن وہ اس حال میں تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ ہے یہاں پہ کسر مشید میں ویران کا معنی لکھا ہوا نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے جزاک اللہ اچھا آخری آیت پہ آ جاتے ہیں this is something very interesting یہ ہم نے qc2 میں پڑھا کرتے تھے پہلے ڈاکٹر اکشنڈر کو یاد ہوگا جی ڈاکٹر اکشنڈر کو یاد ہوگا یہ ابھی بول رہے تھے کہ یہ اس کے بلاغہ کے پائنٹ اف بیو سے کریت ان اخلق نہا یہ اس میں مجاز مرسل کہیں گے اس کو نہیں یہ مجاز نہیں ہے کس کو مجاز کہہ رہے ہیں سر کیونکہ کریت ان اخلق نہا دیکھیں کریئے یہاں پہ مراد جو ہے نا یہ حقیقی طور پر کریئے کی باتیں ہو رہی ہے ہم یہ کہیں گے اہلالکریا یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر اس کا نام کیا ہوگا بلاغہ میں کیا بولیں گے بلاغہ میں تو سبھی بلاغہ ہی ہے اس کا کوئی نا یہ وہ نہیں ہے نہ یہ تشبیح ہے اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں نہ یہ وہ ہے کنایا ہے نہ مجاز ہے مجاز آپ تب کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے غیر اقیقی معنوں میں استعمال ہو رہی ہو تو یہاں پر دوبیہ اسی ہے آپ کہہ سکتے ہیں جی ظالم بستی تو ظالم نہیں ہوتی لیکن مراد جس کے رہنے والے تھے ان سکن کی بات کی جا رہی ہے یہ بھی کوئی نا کوئی بلاغہ کی ٹرم ہوگی یہ آرائٹ ہم نے ابھی پڑی نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظالم کہنا اس سے کیا مراد ہے آخری آیت پہ آجاتے ہیں اس کے بارے میں کون کومنٹ کرنا چاہے گا کہ یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے سیسٹر سیما آپ کریں گی بتائیے ذرا سنیاء فلت اللہ یہ ساری چیزیں دیکھیں انسان کی ایک غفلت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ سارے حالات تم دیکھتے ہو مطلب اگر تمہارے کان کام نہیں کر رہے جو چیز تمہیں سنائی دینی چاہیے وہ نئی سنائی دی 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 تو تم اپنے آنکھوں کے مشاہدے پہ تو فوکس کرو نا کہ ان بستیوں پہ سے تم گزرتے ہو دیکھتے ہو تو پھر بھی اگر تمہاری آنکھیں بھی کام نہیں کریں کہ انسان جو آنکھوں سے جانور بھی دیکھ لیتا ہے لیکن انسان کی جو بصیرت ہوتی دل کی جو آنکھ ہوتی ہے اس سے تمہیں وہ تمہاری اندھی ہو گئی ہے تمہیں دیکھنا چاہیے وہ چیز تم دیکھ نہیں رہے تو ہمیں کیا سابق ملا ہے اس سے جیسے سٹانیس فاطمہ جیسے سٹانیس فاطمہ یہ بسکلی انسان جب اپنے فل اس پہ ہوتا ہے نا پاور میں اور اس کے پاس مطلب بہت غرور میں ہوتا ہے وہ اس کو بطکل بھی اس کے آنکھوں پہ پردہ ہوتا ہے اس کے دل پہ ایکچولی پردہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ آج جو جس حال میں کل شاہر پہ اس حال میں نہ رہے کیونکہ اس سے پہلے مطلب ہمارے سامنے کتنی ساری اگزمپلز ہیں کہ جو اتنے اچھے حال میں ہوتے ہیں پھر ان کا کیا حال ہو جاتا ہے اور پھر موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جب ہمارے سامنے مر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہی مر رہا ہے ہم نے نہیں مرنا تو کبھی ریلیزیشن نہیں ہوتی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی کچھ ہو گیا چلے گا وہ چلا گیا لیکن ہم نہیں سوچتے کہ we could be the next one کہ ہمارے ساتھ بہتکل ایسا ہی حال ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں سوچتا ہے تو یہ چیز جو ہے اتنی خوبصورتی سے انسان کو اندھا گنگا بہرہ کر دیتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ ریالیٹی چیک ختم ہو جاتا ہے تو وہ ریالیٹی چیک کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ انسان کو جو ہے اپنی اس سے اقل بیسکلی تو اقل کی بات ہے ریلیزیشن کی بات ہے کہ انسان اپنی اقل سے وہم سے اس چیز کو ریلیز کرے کہ what's happening in the world after all ہمارے ساتھ بھی ہوئی ہونا ہے ہم نے بھی ایک دن انڈ ہونا ہے اور ہمیں جو ہے سبمیٹ کرنا چاہیے بسکلی تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے سیسٹر فائزا سر یہ اصل کام پھر یہ ہے نا کہ سر کی اپنے دلوں کو ٹھیک کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوں گے خرابی تو اسی سے ہوگی اور سر وہ تو قرآن اللہ بذکری اللہ ہی تکیم دیکھیں اس آیت میں ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں میں ہسٹری کو دیکھیں جو گزرے ہوئے لوگوں ہیں ان کا انجام دیکھیں تو پھر ان کے جو ہے نا دل ایسے ہوں گے جو سمجھ سکیں گے اس کا مطلب ہے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے دل اندھی ہو جائیں گے ہمیں کچھ گائیڈنس مل رہی ہے what should we do جی ماجد بھائی کیا گائیڈنس مل رہی ہے کیا کرنا چاہیے سر میرا ایک سوال ہے جس کے اس آیت سے ریلیٹر ہے قلوب کی بات سمجھ میں آتی ہے آنکھوں کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے یہ وہ سنسز ہیں جسے آپ observe کر سکتے ہیں لیکن ایک بستی ہے جو کہ برباد ہو چکی ہوئی ہے جس پر عذاب آیا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا سر اس سنس کو آپ کشتے استعمار کریں آزانون کا مطلب ہے جو میسج جو میسج ہے نا کان کیا سنتے ان کا کیا کام تھا ان لوگوں نے کیا کیا ان کو دعوت ملی انہوں نے سنا اس کو اور اگنور کر دیا یعنی صحیح معنی میں سنا ہی نا وَآزانون يَسْمَعُونَ بھی ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اگر یہ ٹھیک طرح سے چلتے پھرتے تو ان کے پھر کان سنتے اب ان کے کان نہ سنتے ہیں نہ آنکھیں جو ہیں وہ لیتی ہیں کوئی اگزامپل جس طرح سیما نے بھی کہا کہ غفلت یہ براد بات یہاں پر ہے کہ ہم غافل ہو گئے ہیں ہمارے جو سنسز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کے باوجود سننے کے باوجود ہم لیسن ہی لے رہے ہیں ہمارے پھر بھی دل لندے ہیں تو نیکس میں نے پھر پھر دل لندے ہونے کا مطلب کیا ہے سر جو چیز جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ آپ اس کو عزاب نہیں کر پاتے اس طریقے سے جیسے بتانے مدھا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھا اور اس کا کوئن میں کوئی ریزن ہوتا ہے بصیرت بصیرت جاتی رہتی ہے مطلب ہماری جو پریکٹیکل لائفز میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ اندھی ہو جاتے ہیں دلوں پر ایک چڑ جاتا ہے آپ سے زنگ چڑ جاتا ہے مور نہیں زنگ اور وہ آہستہ آہستہ اس کی کیفیبلیٹی کو جانا کور کر لیتا ہے سر یہ ڈاکٹر ڈکرار صاحب نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ یہ دلوں کا مطلب ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سلیم الفطرت مطلب ہے پیدا کیا ہے اور اس کے اندر جو اس نے ایک وائیڈ نالج کا ذکر کرتے ہیں اور ایک شاید پتنی دوسرا ہے کہ ایک تو اللہ نے نالج جو رکھ دیا ہے انسان کے اندر کہ اگر صرف وہ اسی کو بھی انسان کام ملے تو وہ اللہ تک پہن جاتا ہے اللہ کو پہچان جاتا ہے تو خیال میں یہ اس چیز کی طرف یہاں پہ اللہ اللہ زیادہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے کان بھی نہیں سن رہے اور آنکھیں بھی نہیں کر رہے تو کم از کم اپنے دل کے اندر جو میں نے تمہارے اندر ایک رکھ دی ہے نالج اور تمہاری فطرت سلیم پہ ہر برچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی صحیح کام لے کے اسی پہ ہی غور کر کے تم لوگ مجھے پہچان لو اور پھر میری آئید ایسا ہے کہ اگر آپ اگر آپ جا کر اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو یہ زنگ اتر جائے گا تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ آپ کے دل وہ جب آپ نہیں سنتے اور نہیں دیکھتے تو دل پر ایک زنگ لگ جاتا ہے سو آٹومیٹیکلی دل کو صاف کرنے کے لیے آپ کو جو آپ کو لیسنس ہسٹری جیس سے سنا دیا سر اس میں تو یہی ہے حدیث میں تو یہی آتا ہے نا کہ موت کی یاد اور قرآن جو ہے وہ تمہارے دل کے زنگ دور کرے گا لیکن ایک اور اس کا پہلو بھی ہے کہ جو دل ہے وہ مرکز ہے انسان کی روح کا یعنی کہ انسان کے زندگی کا مرکز ہے نا ایک طرح سے تو جب روح مر جاتی ہے یا روح ایک طرح سے کہنے چاہیے کہ سوست ہو جاتی ہے تو وہ اس کا یہ آؤٹکم ہے کہ دل جو ہے وہ اندھے ہو جاتے تو آپ نے جو ایمان سے بھی ہے ہم کہتے ہیں میرا میرا دل یہ کرتا ہے تو وہ چیزیں ساری ختم ہیں ایمان کا مرکز جو ہے انسان کا دل ہے جس طرح سے نظر ملاتا ہے کہ یہاں پہ انفاق بھی یہاں ہی پہ ہے اور ایمان بھی یہی پر ہے دل میں تو وہ دل کی مردہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان زندہ تب تک ہے جب تک کہ دل زندہ ہے اور دل زندہ تب ہے جب اس میں ایمان ہے جب اس میں اللہ کا خوف محبت وہ سب کچھ موجود ہے جس سے سارا آپ کا کومنٹ سر ایک ذرا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہیں ان کے دلوں میں جیسے اللہ تعالیٰ نورِ ہدایت ڈالتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سلط کر دیا نورِ ہدایت ان کے دلوں سے نہ وہ اس کی وجہ سے دیکھتے ہیں لیکن نورِ بصیرت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اندھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی چیز سے ساری دنیا میں پھرتے ہوئے بھی عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یہ سارا کچھ جو اللہ نے کیا ہے یہ اس لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے کہہ رہا کہ یسیرو فی الارت یعنی دنیا میں چلو پھر ہو اس لیے تھا کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہ نورِ بصیرت نورِ وہ جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سارا سلط کر دیا یہ دس اٹھ میند اٹھ نہیں ایکچوی بوٹ اٹھ مینس اس کہ آپ کے پاس اگر آپ صحیح معنوں میں زندگی یا سیرو فی الارت کریں گے اسٹوریکل دیکھیں گے تو پھر آپ کے دل جو ہے نا وہ سمجھ نہیں قابل ہوں گے یہاں کہا جا رہا ہے کیا انہوں نے ایسا نہیں کیا چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے دل جو ہے وہ اندھے ہو گئے یعنی دل کا اندھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے ہسٹری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا زمین پر چلے پھر نہیں یعنی دیکھا نہیں پرشلوں کے ساتھ کیا ہوا تھا ایسا ریزلٹ آف ڈیٹ دل ان کے اندھے ہو گئے تو اگر ہم پاس سے سیر اسیوز می سر یہ نان مسلم کے بارے میں یہاں پہ زیادہ ذکر نہیں ہے کہ اب دیکھیں شکر اللہ کا کہ ہم تو اللہ کا نام لینے والوں میں سے ہیں لیکن یہ نان مسلم کے بارے میں یہ آیت زیادہ نہیں آتی کہ وہ ابھی تک یہ سب کچھ دیکھتے ہیں سب کچھ اتنی اتنی ریسرچز کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور سب مطلب ہے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے ان پہ بھی ان پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے ریکن مشکل ہے کہ وہ آ کر یہاں سے پڑھ کے دیکھیں ریکھ ہمیں ان کو بتانا ہے ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے سیکھ جی سر اینیس آگ پہ قویسچن جی سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جن تک اللہ کا میسیج پہنچ جاتا ہے اور وہ پہنچنے کے بعد جب وہ انبائس ہو کر کے یعنی وہ خوشی سے اس کو اس کو واقعی سچے دل سے کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ یہ نشانیاں ضرور اثر کرتی ہیں وہ ضرور ٹو پلس ٹو کر لیتے ہیں ورنہ کتنی دنیا جو فیران کی جا کر کے دیکھتی ہیں ان کی وہ پیرمیتز وغیرہ اور سارا کچھ اتنا اس کی مامیز اور یہ وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں وہ تو بس انجوائی کر کے آجتے ہیں اچھا ہے اتنے پرانے ہیں یہ فرمکان کس پہ اثر کرتے ہیں لیکن جن کے پاس اللہ کا میسیج پہنچ گیا اور انہوں نے اس کو کھوجنے کی اس کے سچ کو جاننے کی کوشش کی ان کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں لیکن جو زد پیار جاتے ہیں اللہ کا میسیج پہنچنے کے بابوجود جو اکڑ جاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں جانتے بوچتے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اندھا کر دیتے ہیں وہ کیونکہ وہ کسی بھی صورت نہیں مانیں گے جتنی بھی نشانیاں دیکھ لیں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے نہیں ماننا اور ایز ای مسلم بھی اگر ہم جو کہ اللہ کا میسیج سمجھ جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد قرآن سمجھنے کے بعد بلکل پرسنل ایکسپیرینس کہ اب میں انہیں چیزوں کو دیکھنے ہوں تو میرا بلکل ڈیفرنٹ ڈیو پوائنٹ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا تو جس کے پاس بھی اللہ کا میسیج پہنچتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کے دل پہ اثر وہ میسیج جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سچ ہے وہ ہر چیز کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے لیکن جو زد پیار جاتا ہے کہتا ہے نہیں یہ غلط ہے تو اس کے دل جو اندھے ہو جاتا ہے وہ نہیں دیکھتے وہ دیکھ سکتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے نہیں ہیں Is it like that? Yeah Possibly جس جس طرح سے دل اندھے ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں سر جمن ارشاد صاحب میرا تو بہت سمپل سا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں پہ جسے آ رہے ہیں فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَدِّ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ يَاقِلُونَ بِهَا تو یہاں پہ ہا کس کی طرف جا رہا ہے یہ بار بار آ رہا ہے وَعَذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا نہیں قلوب کی طرف اچھا پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُوبُنْ تو بتائیے یہاں پہ تَقُونَ جو ہے کس کیلئے آیا ہے یہ تو کانا یکونو ہوتا ہے نا تو تَقُونَ کا کیا معنی یہاں پہ تو وہ وہ ہیں نہیں کون تَقُونَ ہوتا ہے انتا یحیاء تو یہ تو یحیاء کے لئے کیونکہ قلوب آ رہا ہے قلوب آ رہا ہے فَتَقُونَ لَهُمْ اور یہ تَقُونَ پہ زبر کیوں آ رہی ہے فَتَقُونَ نَا پہ زبر کیوں آ رہی ہے یہ بھی یہ اس کے اندر ان چھپا ہوئے ہیں نا ان ان چھپا ہوئے جی اچھا یا کی لونہ بھی ہا یہ کس کی بات ہو رہی ہے یا کی لونہ یہ قلوب کی بات ہو رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں قلوب کی صفحہ جو ہے نا وہ یا کی لونہ ہے جس سے سمجھا جاتا ہے اچھا یا کی لونہ بھی ہا یہ قلوب نہیں تو یہ جو ہا ہے یہ قلوب کی بات ہو رہی ہے اور ہا کیوں استعمال ہو رہا ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے جی ہاں وہ تو اس لیے اس لیے قلوب جی ہاں قلب کی جمع ہے نا قلوب تو وہ بلکل صحیح سر یا کی لونہ ان لوگوں کے لئے جس کے لئے یسیرو استعمال ہوا ہے قلوب کے لئے نہیں ہے نہیں ہاں نہیں بات ہو میں ہاں کی افلم یسیرو یا نہیں یہ یا کیلونہ بھی ہاں یا کیلونہ بھی ہاں یہ پورا جملہ فیلیا قلوب ان کی صفہ بن رہا ہے نا جی جی یا کیلونہ بھی ہاں تو یہ قلوب کے لئے استعمال ہو رہا ہے نکرہ کے بعد جملہ صفت بنے گا یا کیلونہ بھی ہاں صفہ ہے نا قلوب کے بعد قلوب جو ہے وہ اسم نکرہ اس کے بعد جملہ جو آتا ہے وہ اس کی صفت بنتا ہے اس کی صفت بنتا ہے اس کی قلوب کے لئے آ رہا ہے اور اسی طرح آزانون میں جسمونہ بیہار اور یہاں جو پھر آیا فا انہا یہاں جو پھر آیا کہ جب قلوب کے لئے معنیس کا سیغہ استعمال ہوئے تو یا کیلونہ اس ریفرنگ ٹو سم مزکر جمع نہیں دوست پر پر یا کیلونہ کا فائل جو ہے وہ وہی ہیں فلم یسیرو والے جو ہیں وہی ہیں پسلے والے لوگ ہیں جو بن رہا ہے یہ یا کیلونہ قلوب کے لئے صفہ بن رہا ہے فائنہا یہاں پہ کونس کی جو ہا ہے وہ وہ بھی نہیں قلوب لا تعمل افسار جی اسی کے آگے اسی میں آگے فائنہا لا تعمل افسار فائنہا لا تعمل افسار آگ کے اندھی نہیں ہوتی انہا تو یہ ہاں کس کی طرف جا رہا ہے سیر اس کا ٹرانسلیشن تو ایسی کیا ہے بات یہ ہے کہ لیکن ہاں کمی یہ ہاں سب وہ ضمیر شان بن رہی ہے ضمیر شان میں جب کچھ نہیں ہوتا تو ضمیر شان ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اس میں انہا بھی ہون رہا ہے جی نہیں اس میں وہ ہو سکتا ہے اس میں نہ ہو سکتے ضمیر شان بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کہیں ریفر نہیں کرتا ریفر نہیں کر رہا اس کو شیزاد صاحب آپ ٹیک اور کریں گے لاسٹ سلائیڈ جی سیر ٹھیک ہے میں سٹارٹ ایک میسیج کے ساتھ ہم سپیشل دعائیں کریں سسٹر روبینہ بلال کے لیے اور ان کے ہسپنٹ کے لیے تو شاید آپ لوگ ہماری سٹوڈنٹ ہیں وہ خود بھی اسی نوٹ ویل اور ان کے ہسپنٹ کے بھی کا آپریشن ہونے ہیں تو ان کے لیے جو ہے نا سب دعائش دعا کریں اطلاعوں کو مکمل شفاہ دے ان کا آپریشن کامیاب ہو اور اللہ بہت سکتے ہیں انشاءاللہ تو شیزاد صاحب آپ لے لیں گے آخری سلائیڈ ایک قویشن کرلوں شیزاد صاحب صحیح ہے سر کریں قویشن کریں اب شاید میرے اندزار میں اسلام میں جو قلوب دماغ سے زیادہ امپورٹنس ہے یا کیا سارے کام قلوبی کے لکھے ہوئے یا قلونہ اور تامل قلوب تو اس میں کیا ہم سارے کام دل سے کرتے ہیں یہ کہتا ہے قرآن لائٹ نظر آرہی ہے آپ لوگوں کو دل جو ہے نا حقیقی زندگی کا مرکز ہے وہ آپ لوگوں نے حدیث پڑھی ہے ہم نے سنی ہے کہ اللہ انہ فیل جسدی کہا جی اللہ انہ فیل جسدی لمضغا اذا صلحت صلح الجسد کلو و اذا فسدت فسد الجسد کلو اللہ وہی القلب جسم کے اندر ایک جسم کے اندر ایک عزو ہے جس کے اندر اگر صحیح ہوگا وہ تو باقی آزا بھی ٹھیک ٹھیک کام کریں گے اور اگر وہ خاند ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی خراب ہوں گے اور وہ دل ہے تو دل ہی ایمان کا مرکز بھی جو ہے وہ جو ہے وہ دل کو قرار دیا گیا ہے تو اس وجہ اور انسان کے ایمان بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دل کی طرف کرتے وقت تقوی ہا ہونا کہ تقوی یہاں ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ دل کو اہمیت دی جاتی ہے عام طور پر کہاں پر بھی بات آتی ہے عام حال کی تو جیسے اقل یاقلون جو لکھا ہے تو اقل یعنی وہ بھی دل میں ہے جی مطلب ایمان تقوی یہ ساری جیزیں جو ہے وہ دماغ بھی جو ہے وہ دل کے تابعی ہو کر کام کرتا ہے نا جب انسان کا دل چاہتا ہے ہم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا میرا دماغ چاہتا ہے دماغ سوچتا ہے دل چاہتا ہے پھر وہ پیغام دیتا ہے دماغ کو کہ اب یہ کرنا ہے تو پھر دماغ سوچتا ہے کہ کیسے کرنا ہے یہ سوفوئر ہارڈوئر والا چکر تو نہیں کہ جسم اور ذہن وغیرہ سارا ہارڈوئر ہے اور جو سسٹم جو ہے سارا سوچ کا اور سارا جو پروگرامنگ ہے وہ دل کے اندر چل رہی ہوتی ہے اس اس طرح سے بھی بالکل سمجھا جا سکتا ہے کہ پروگرامنگ جو ہے وہ دل کی چلتی ہے اور باقی جو کام کرنے والی تھی چیزیں وہ ظاہر ہے دماغ ہے جی ڈاکٹر اکشاندہ شزا صاحب اصل میں یہ تھوڑا سائنٹیفکلی بھی یہ چیز پروک ہو رہی ہے کہ پہلے دل سے ہی مطلب بات نکلتی ہے اور بات میں دماغ تک جاتی ہے پہلے تلی کی سمجھا جاتا ہے اگر دیکھا جائے سائنٹیفکلی تو دماغ ہی ہے جو کرنے والا ہے لیکن وہ دل میں بھی پھر دو طرح کے دل ہیں ایک قلب ہے اور ایک آپ کا فواد ہے تو قلب تو ہمارا یہ فیزیکل ہے اور فواد ہے وہ جو پہلے سوچ لیتا ہے جو دل چاہنے والا نہ چاہنے والا ہوتا ہے بلکل جی اور چونکہ دولوں کو سیڈنمز میں سے آتے ہیں تو ان کو ایک دوسرے کٹے کا یوز کر لیتے ہیں جی سیسر سیمہ سر میرے تو کوسی یہ ضمیر شان کے بارے میں تھا کہ یہاں جو مونس والی ہے مونس والی کا کوئی اور نام ہوتا ہے نا شدہ صاحب شان تو نہیں ہوتا ایک ایک ضمیر شان ہوتی ہے اور دوسری کو ضمیر قصہ کہتے ہیں والے میں قصہ کچھ ایسا ہی نام ہے قصہ سیمہ آپ کا قویسٹن رکھا دیں میں قویسٹن کر رہی تھی تو بیشنوں کے بات رکھیں میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو ہے فائن حالاتامل اقصال تو یہاں پہ کیونکہ یہاں کی ضمیر اگر کسی طرف نہیں جا رہی ہو کوئی ضمیر تو پھر تم اس کو ضمیر شان لے سکتے ہیں جی ایسی ہے ضمیر شان کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کا کوئی مرجہ موجود نہیں ہوتا جس کی طرف وہ لوٹے پیچھے جس سے سننا دیا اسلام علیکم سلام میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر شندہ نے جب کومنٹ کیا لے رہے تھے تو میں سوچ چیتی کہ شاید وہ ہمیں میڈیکل ہی کچھ ڈیفرنس بتائیں گی کہ دل اور دماغ میں کیا ڈیفرنس ہے اور کوئی سادہ سٹرونگ ہے جس طرح کہتے ہیں کہ برین ڈیفرنس ہو جاتی ہے لیکن جب دل دھڑکتا رہتا ہے تو انسان زندہ رہتا ہے اور جب دل بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ جو پوری روح کا ممبا ہے وہ دل ہے اور ساہر تو سارا روح ساری باڈی میں ہوتی ہے لیکن اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں کہ بھئی کیا چیز ہے جو زندہ رکھتی ہے انسان کو تو یہ کافی سارے ماشاءاللہ ہمارے فالوز جو ہیں ڈاکٹرز ہیں تو کوئی فورمنٹ ہما چاہے یا آپ پتا دیچے ڈاکٹر کی بات تو پھر ڈاکٹر ہی کریں گے میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں ڈاکٹر زکشندہ ہیں ڈاکٹر مسود ہیں ڈاکٹر مبا ڈاکٹر مبا اصل میں وہ یہ ہے نا صدا صاحب کہ وہ باقی تو مشینوں سے چل رہے ہوتے ہیں آپ نے ڈیفرنٹ آپ کے پاس لائف سپورٹس لگی بھی ہوتی ہیں تو برین کے لیے تو لائف سپورٹ I don't think کہ کوئی ہے جو برین کو چلا لے گی ہارٹ کو تو چلا لے دنے شاہد اس لیے چلتا رہتا ہے دیکھتا ہے جی سلیوان صاحب السلام علیکم سر ضمیر شان کی وضاحت فرما دیں سر ضمیر شان ایسی ضمیر ہوتی ہے جس کا کوئی پیچھے عام دور پر جب بھی ضمیر آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اس کا پیچھے کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جس کی طرف ہم اس کو پائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ضمیر اس سے مراد یہ ہے جیسے یہ آپ کے سامنے آیت نظر آ رہی ہے لائیں یخلف اللہ وعدہ ہو کی اب یہ جو ضمیر ہے یہ کہاں جا رہی ہے ارگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اس کا وعدہ تو یہاں اس کے وعدے سے کس کا مراد نہیں اللہ اپنے وعدے سے خلاف تو خود سے مراد اللہ ہے تو اگر یہ مرجع پیچھے کئی موجود ہے تو وہ نرمل ضمیر ہے اور اگر کوئی ایسی ضمیر آ جاتی ہے جس کا کوئی مرجع ہم تیہ نہیں کر سکتے اور اس کا کوئی بنتا نہیں ہے جیسے انہا لا تعمال ابسار ترجمہ بھی یہی ہے تو اصل بات تو یہی ہے تحقیق بات یہ ہے کہ لا تعمال ابسار آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں ولیکن تعمال قلوب لیکن دل اندے ہو جاتے ہیں تو وہاں اب ہاں کا کوئی مرجع موجود نہیں ہے مرجع کہتے ہیں جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے تو جس کا مرجع موجود نہ ہو اس ضمیر کو کہتے ہیں ضمیر شان یا ضمیر قصہ 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 کیونکہ ابھی پوری طرح سے ڈسکورن نہیں ہوتا صحیح بہت شکریہ اجزاک اللہ تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھنے میں مزید ہلپ ہوگی تو آئیے یہ آیات سن لیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کی گرامر دیکھتے ہیں اور ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ وَكَأَيٍ مِّنْ قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا مَا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ترجمة تو آئی تنک ساتھ ساتھ چل رہا تھا کوئی نیا لفظ مشکل والا تو نظر نہیں آیا اس میں کوئی ہے؟ سر تمنا ہے میرے حال میں تمنا، تمنا تو وہی یا وہ اردو والا ہی تمنا ہے آئی تنک تمنا یا تمنا تمنا کرنا آرزو کرنا اور اس کا ٹیبل کس طریقے سے بنے گا؟ کون سے پیٹرن پر؟ تمنا نہیں مننا تولا نہیں تولا تولا آپ سے عذاب کے وارے میں وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وَإِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ اور بے شک ایک دن تمہارے رب کے ہاں تمہارے رب کے پاس ایک ہزار سال کی طرح ہے مِمَّا تَعُدُّون جو تم شمار کرتے ہو وَقَعَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں اَمْ لَيْتُ لَهَا ہم نے ان کو محلت دی وَحِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظالم تھی سُمْ مَأَفَذْتُوا پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اپنے عذابنا وَإِلَيَّ المصیب اور ہماری طرف کی ٹھکانہ ہے لوٹنے کی جگہ ہے قُلْ آپ کہہ دیجئے يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ یہ تو اب بلکل اردو کی طرح لگ رہے گئے اے لوگو میں تو بس تمہارے لیے درانے والا ہوں واضح فضاحت کے ساتھ فَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی ہے ان کے لیے مغفرت ورزقِ کریم ہے وَالَّذِينَ سَعَوُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَا اور وہ لوگ جنہوں نے جو کوشش کرتے ہیں یا جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں کہ وہ ہمیں آجز کرنے کی کوشش کی اولئے کے اصحاب الجحیم وہ جحیم والے ہیں جہنم والے ہیں وَمَارَ صَلَّىٰ مِنْ قَبْلِكَ اَمِرْ رَسُولُ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی وَلَا نَبِيٍ اور نہ کوئی نبی اِلَّا مَگر اِذَا تَمَنَّا جب اس نے کوئی خواہش کی اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّتِهِ تو شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اس کی سمنہ اور اس کی خواہش اور آرزون ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُمَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ پھر اللہ نے منسوخ کر دیا اس کو جو شیطان نے ڈالا تھا ثُمَّ يُحْکِمُ اللَّهُ آیَاتِ پھر اللہ نے محکم کر دیا اپنی آیات کو وَاللَّهُمْ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے تو یہاں پر آرہا ہے وَإِنَّا يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ کے ایک ہزار سال اور دوسری دقاء پر ارشاء اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورة المعارج میں کہ قَسِسَ أَلَسَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعًا مِنَ اللَّهِ دِلْمَعَارِجِ تَعْرُجِ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ اور وہاں پر ہے خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال سورة وہ قیامت کے دن کی بات جی قیامت کے دن کی بات ہے نا تو یہ بھی وَإِنْدَ رَبِّكْ کی بات ہے نا یعنی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اللہ کے ہاں ہوں گے تو وہاں پر پھر ایک ہزار سال تو قرآن نہ یہ دونوں ہی استنبال ہیں کہیں پر پانچ ہزار سال ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ ایک ہزار سال تو اس کے بارے میں مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں حدیث کی روشنی میں کہ لوگوں کی جو عمل کی کیفیت ہوگی اس کے اعتبار سے کسی کو ایک ہزار سال کا دن لگ رہا ہوگا اور کسی کو پانچ ہزار سال کا جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھیں نا اگر کسی کا کوئی کہتے ہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس ایک دن میں یا ریزلٹ کی بات کریں اگر ریزلٹ اگر آ رہا ہو سٹوڈنٹس کو دیکھیں اگر کسی کا پیپر اچھا ہوا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ جب انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو اس انتظار میں کسی کو وہ دن بڑا لمبا لگ رہا ہوتا ہے اور کسی کو لگتا ہے کہ یہ تو آیا اور گزر گیا فورا تو اگر تو خوش ہوگا تو اس کے لیے وہ جلدی گزر جائے گا اور جس کے لیے پریشانی ہوگی تو اس کے لیے لمحہ لمحہ کاتنا مشکل ہو جائے گا جی اس سے آپ جمت جی یہی بات کئی حدیثوں میں بھی آئی ہے نا کہ جیسے جو برزخ کا وقت ہے وہ مومنوں کے لیے ہوگا جیسے بہت جلدی گزر گیا جتنا نماز پڑھنے کے وقت میں لگا اور اس کے برعکس کافروں کے لیے مشکلوں کے لیے بہت لمبا ہوگا اور یہی چیز یوم حشر کے لیے بھی آئی ہے کہ جو مومن ہیں ان کے لیے وہ دن بڑا تیزی سے گزرے گا اور بجائے برعکس اس کے کے جو دوسرے لوگ ہیں تو میرے خیرمہ وہی چیز ہمیں یہاں بھی سمجھ آتی ہے آپ نے جو بات اچھی طرح ایکسپلین کری کہ میں اس کو سمجھتی نہیں تھی کہ یہ پانچ ہزار اور پچاس ہزار کیوں ہیں لیکن ابھی جو آپ نے بات بتائی نا کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوگا تو یہ بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے جزاک اللہ ہے اچھا جی اور یہ اس میں باقی تو سارے الفاظ بڑے کلیر سے ہیں اور اس کا ناؤ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو بڑا لن یکلفا فیلمدار منصوب آیا ہوا ہے لن حرف ناصب کی وجہ سے اور اِنَّا يَوْمَن عِنْدَ رَبِّكَا کَالْفِ سَنَةٍ تو یہاں اس جملے میں اگر ہم بات کریں تو اِنَّا کی خبر اور اِنَّا کا اسم یہ سوال تو ویسے بیسی سیمن میں بہت بیسک سا سوال ہے لیکن چلیں جو لوگ اس کو ٹرائے کرنا چاہیں اِنَّا يَوْمَن عِنْدَ رَبِّكَا کَالْفِ سَنَةٍ اس جملے میں اِنَّا کا اسم اور خبر جی اسم یومن اندہ کا اسم ہے یومن انہ کا اسم ہو گیا اور خبر کیا ہوگی جی جی سسن نسرت سر اس میں محلن مرفوز کو کہیں گے کا الفی سناتن ہوگی کا الفی سناتن اور اس خبر کو بتاتے ہیں جار مجرور شبھ الجملہ خبرو انہ کاف شبھ جملہ ہے اور الف جیہا یہ مجرور ہے اور وَقَعَيِّن مِن قَرِيَتٍ یہ کہایین کی ڈیٹیلز ویسے میں بھیج دوں گا لیکن یہ ہے کم کی طرح جیسے کم ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کم خبریہ اور کم استفہامیہ تو ایک کم خبریہ والا معنیہ دے رہا ہے کتنے ہی بستیاں ہیں ایسی کہ اَمْ لَيْتُ لَهَا ہم نے ان کو محلت دی وَحِیَ وَعْلِمَا یہ وَحِیَ وَعْلِمَا میں وہاں کون سارا ہے جی چودری غلام حسین صاحب کائین کے بارے میں میں جاتا ہوں کائین جو ہے نا جس طرح یادن کو آپ نے ہمیں کھول کا بتایا تھا نا تنوین کو کھول دیا تو اسی طرح کائین یا ایین جو ہے یہ ایین یا ایین سے اس کو تنوین کو کھول کر یہ قرآنی رسم الخط میں لکھا گیا کائین تنوین کو کھول کر لکھا گیا درست ہوگیا جزاک ملاچہ یہ اب بتا دیں ساتھ ساتھ یہ وَحِیَ ظَالِمَةٌ مَا وَعْلِمَا کونسا ہے اس حال میں حالیہ وَعْلِمَةٌ جی تو وَعْلِمَةٌ کی کیا پہچان ہے ہم نے کیا پڑی ہوئی ہے وَعْلِمَةٌ کم ہوتا ہے وَعْلِمَةٌ کے بعد کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس وَعْلِمَةٌ کو حالیہ کہنا ہے ہمیں تو تلجمے سے مطربے کے وہ باقی پہچان آپ سنجھا دیں اس کے بعد وَعْلِمَةٌ اس میں آ رہا ہے وَحِیَ ظَالِمَةٌ جی ڈاکٹر سہبا وَعْلِمَةٌ کے بعد پھر ایک زمین آتی ہے اس کے بعد اسم ہو سکتا ہے یا پھر جملہ فیلی ہو سکتا ہے جو اس کی خبر کہتا ہے وہ پھر بہت حالی ہے بہت حالی ہوتا جی قُلْ يَا أَيُّوَ النَّاسِ اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرُ وَالَّذِينَ سَعَوُ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ مُعَاجِزِينَ تو منصوب قرار دیا جا رہا ہے یہاں مفول کا کلر دیا ہوئے کیا یہ واقعی مفول ہے نہیں بہت حال حال بن رہا ہے مُعاجزین حال بن رہا ہے سععو کی جو ضمیر ہے فائل کی اس سے یہ مُعاجزینہ حال بن رہا ہے جنہوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اور مُعاجزینہ کون سے باب سے آ رہا ہے آجزہ یو آجزو آجزہ یو آجزو مُعاجزہ حاصبہ یو حاسبو کے پیٹرن پر ہے تو اس میں ہم نے ویسے پڑھتا ہے کہ مشارکہ پایا جاتا ہے عام طور پر صفت مشارکت کی ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر جانا مشارکت سے زیادہ احتمام اور کوشش والا مفہوم ہے وہ پوری زور لگاتے ہیں ہماری آیتوں میں ہمیں آجز کرنے کی اور ہماری جو آیات ہیں ان آیات کو اس انداز سے پیش کریں کہ ان میں اعتراض کر کے اور مختلف قسم کے سوالات اٹھا کر آجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی کوشش میں تو کامیاب نہیں ہوتے لیکن اولائی کے اصحاب الجحیم ان کے لئے جحیم یعنی آگ کا فیصلہ ہو گیا جیس میں سر نصر سر یہ آپ نے معاجزین کا بولا کہ یہ حال ہے اور مفولی حالت میں مفولی حالت میں منصوب حالت میں ہے یہاں کلر دیا ہوئے مفول بھی والا تو وہ کلر غلط ہوا ہوا یہاں پہ یہ مفول بھی والا کلر نہیں ہونا چاہیے جی سر اس کا یہ پوچھنا تھا کہ ہاں پر واو حالیہ آتا ہے تو اس کی کیسے پہچان ہوگی یہ ابھی بتایا میں کہ واو کے بعد ایک تو ترجمے سے اندازہ ہو رہا ہے اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس واو کے بعد ایک جملہ اسمیاں ہوتا ہے جیسے ہیہ ظالمتن جملہ اسمیاں ہے وہیہ ظالمہ ہیہ ظالمتن جو ہے وہ جملہ اسمیاں ہے اور یہ جملہ اسمیاں جو ہے وہ واو کے ساتھ حال بن رہا ہے واللزینہ سعو آگے فیل آ رہا ہے سر نہیں واللزینہ سعو والی کی بات نہیں کر رہے واو حالیہ یہ ہے وہیہ ظالمتن آئے نمبر 48 میں وکایی من قریتن عملیت لہا وہیہ ظالمتن یہ والا جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے جی ڈاکٹر مسود صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو میں پوچھ رہا تھا یہی ہے میں 51 آیت پہ آ رہا تھا تو آپ 48 کی اصل اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں واو حالیہ یہ واللزینہ سعو والا جو واو ہے یہ حالیہ نہیں ہے یہ تو جی جی ٹھیک ہے سر وہ ٹلیئر ہو گئے ٹھیک تینکیو سر اپنٹ سہبا میں آج ایسنگی سسنگیوں کنفیوز کر رہی تھی حال کو اور واو حالیہ کو یہ کنفیوزن ہو گئی وہ حال حال کو دیکھ کر وہ اس کو سمجھیں کہ وہ اچھے یہ وہ والا وہ حالیہ نہیں ہے اچھے یہ آیت ہے جو اس کے بارے میں تشریحات وغیرہ جو ہے وہ کافی لکھی گئی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کسی نے پڑھی ہیں کہیں پڑھی ہو یا آنے سے پہلے دیکھا ہو یا یہ سوچا تھا کہ یہاں تک پہنچیں گے ہی نہیں آج جی سسٹر سیما سسٹر سیما جی سر مطلب جب بھی ایمان ہوتا ہے تو شیطان جو ہے وہاں پہ ضرور جو ہے وسوسے ڈالتا ہے تو آسطور پر اللہ اور نبیوں کی بات کی جا رہی ہے نا کہ تو شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالنے کا کام تو وہاں بھی انبیاء اور رسولوں کے لئے بھی اس کا مطلب ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے گا لیکن اللہ نے چونکہ حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو اس میں کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک محتاط سی بات جس کو سبٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ جو کہ آپ کے خاندان کے لوگ بھی تھے وہ مخالفت شدید سے شدید تر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ اتنے جو میرے خاندان کے لوگ اتنی مخالفت کر رہے ہیں یہ کچھ پڑے قریب آ جائیں تو یہ اس میں پھر جو ہے وہ شیطان کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں آ جاتی تھی لیکن اللہ نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا اور آیات کو محکم کر دیا یعنی پیغام توحید کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے کاربند رکھا گیا اور اللہ خوب جاننے والا حکمت جی سے سننا دیا سر قرآن پاک میں اس طرح سے بھی آتا ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت مکی دور میں کفار مکہ کا پیشتر تھا کہ کسی سے کوئی نشانی لاتے دکھائیں کسی نشانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت زیادہ متفکر ہو گئے تھے اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں سیڑھی لگا لیں آسمان پہ رسی باندھ لیں بہت ساری باتیں آئیں اس طرح سے تو بھی ہم نہیں بھیجیں گے کوئی ایسی ہی سی موجزہ تو شاید یہ اس طرح کی ہے اشارہ کہ ہم زیادہ تشریز کر رہے تھے وہ لوگ اور شیطان بھی اس سے دلارہ ہوگا کہ ہاں ہاں کچھ کوشش کرو کہ کچھ ایسا ہو جائے ان کا مخالفہ پورا ہو جائے جی یعنی اور یہاں پر بات صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ بلکہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے ان کے بارے میں بھی یہی معاملہ تھا کہ ان کے ساتھ بھی جب وہ مخالفت ہوتی تھی تو وہ جب تلاوت کرتے اور اپنے اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتے تو ان احکام میں سب احکام کی وجہ سے یا بعض جگہوں پر ایسے احکام جن پر جن سے ان کے اقائد اور نظریات پر چوٹ پڑتی تو وہ مخالفت بڑھتی تو شیطان ان کے دلوں میں بھی ڈالتا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے اور یہ بھی راضی رہ جائیں تو کیونکہ اللہ کی طرف سے جب ایک حکم آتا ہے خاص طور پر نبی اور رسول جس نے ایک طرح سے ایک زمانے تک جو بیگاڑ پھیل چکا ہے اس بیگاڑ کو درست کرنا ہے تو وہاں پر پھر کسی قسم کی لینینز کو نہیں رکھا جائے گا وہاں پر تو دی پوائنٹ بات ہوگی اور سی دی سی دی بات ہوگی اور اسی کو جو ہے وہ اس نے آگے کنوے کرنا ہوگا جی اسے سنادیا آپ کچھ کہنا چاہئے ہیں ہم جسے وہ اور بھی ایکسامپل جسا ہوا ان کے اوپر بھی قوم کا تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط سہارہ ہوتا جس کا میں سہار لے رہتا حالکہ نبی کا سہارہ تو سوچے پر اقلعہ کی ساتھ ہوتی ہے لیکن وہ پھر کبھی کبھی انسان اس طرح سے آکے بات کر دیتا یا ہم اور ایسیمپل اس طرح کی ہیں یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو انہوں نے جب وہ کیا اپنے اس کے لیے جب جن کو خواب کی تعبیر بتائی کی طور میں سے ایک کو کہا تھا جو بچ کر جانے والا ہے کہ جاؤ گے تو ذرا میرا ذکر کرنا تو وہاں پر بھی اللہ نے اس چیز کو جو ہے وہ اس کے دل سے بھی جو ہے وہ بھولا دیا اور گویا کہ ایک طرح سے سبق دیا گیا کہ نبی کا جو فوکس ہے وہ صرف اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے اور حتی قسم کی تمانہ اور امید سے ہونی چاہیے اچھا جی تو کوئی اور گنام مر کے حوالے سے بات یہاں پر اگر ہے تو اچھا جی غلام حسین صاحب پھر کینڈلی پہلی سلائیڈ پہ جانا آیت نمبر تھرٹی فائی پہ ایک منٹ کا سوال ہے آیت نمبر پھرٹی فائیو ایکسپیکنٹ میں اس کو پھلوں اور میں بن چوئی پہلے آپ مجھ سے وہ کھلوا ہی رہے ہیں تو میں ایکسپیکنٹ میں بھی کروں گا آپ سے جی آیت نمبر تھرٹی فائیو یہ جو آیا نا سر تھرٹی فائیو کے بعد البدنا منصوب اسم آیا نا سر یہ یہ مجھے سمجھنے میں یہ تو جیسے سر نے بتایا کہ جالنا مطلب اس سے پہلے فیل آ گیا نا اسی طرح کی دو آیتیں ہیں سورہ واقعہ میں جہاں سے مجھے پریشانی ہوئی نا پت سما رفاہ مطلب کہ وہ منصوب اسم آ گیا پہلے جو نا اس کو سمجھنے میں کہ یہ مفہول بہی مقدم ہو گیا منصوب اسم مقدم ہو گیا تو یہاں ہم کیوں نہیں مفہول بہی مقدم اس کو دونوں طرح سے اس کو ایکسپین کیا گیا ہے دونوں طرح سے اس کو ایکسپین کیا گیا ہے کہ البدنا کو مفہول بہی مقدم بنانے جعلنا کا یا البدنا سے پہلے ایک جعلنا موظوف ماننے اور اس کا وہ وجعلنا البدنا اور ہم نے بدن بنے پھر ایک اگلی بات اور البدن کی کیفیت کیا ہے کہ جعلنا لکم من شائر اللہ ہم نے ان کو تمہارے لئے شائر اللہ میں سے بنایا بہا سر اب بدنا کو مقدم کیسے مان سکتے کیونکہ ہاں جو ہے وہ تو بدنا کی طرف ہی جا رہا ہے مقدم تو نہیں محل جا سکتا کیونکہ اگر آپ اس کو دوسری طریقے سے آگے لے کر آ جائیں تو ہاں لوٹے گا نہیں نا پھر بدنا کی طرف بلکل جی تینکیو ماجز صاحب جزاکم اللہ میری اس طرف وہ نظر نہیں گئی تو غلام حسین صاحب آپ کو پائنٹ سمجھ میں آیا کہ جعلنا کے بات جو ہے وہ ہاں جو ہے ہاں سے مراد البدنا ہی ہے تو وہاں بھی اسی طریقے سے اس کو لیں گے نا کہ وہاں بھی سر مفہولن پہ ہی مقدم اس کو بنائے گئے اس اس کو اس کے لیے ایک ترم یوز کی جاتی ہے میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا تھوڑی وہ ہے اردو میں بتا جاتا ہوں عربی لفظ میں نہیں بولتا کہ اس کے البدنا کا جو منصوب کرنے والا مطلب آمل تھا اس کو چھپا دیا گیا ہے کیونکہ آگے جو آرہا وہی اس کو بتا رہا ہے کہ پیچھے بھی اس سے وہی ہوگا البدنا کو دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ البدنا کے لیے ناصب جو ہے عامل ناصب وہ ہے جہال نافل جو کہ معذوف ہے اور اسی جہال نا کی تشریح اور تفصیل اگلا جہال نا ہا یہ بنا رہے کوئی بتا رہے تو اس کو آگے لے آئے ہیں اس لیے پہلے والے کو معذوف کر دیا جہال نا بعد میں جو آگے ہیں یہ ہنٹ دے رہا ہے کہ البدنا سے پہلے بھی جہال نا ہے مطلب آت آپ کی ٹھی لیکن مطلب اسی کی تشریح کسی اور اسی کتاب میں اس کو مطلب مفہولون بہی مقدم بنا ہے وہ اس کتاب کی بات ہم پھر بعد میں رکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا اس کا کوئی کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے بھیجئے گا میں انشاءاللہ بھیجو گا اور جب یہ اسم کو مقدم کر دیتے ہیں تو اس میں اس کی جو ہے نا تاقیب پیدا ہو جاتی ہے ہی وہ تاقیب کی ہو جاتی ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جہال نا ہا یہ جو ہا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے جہال نا ہا البدن کی طرف ہی جا رہا ہے نا جی جی تو جب یہ البدن کو بتانے کے لیے ہا یہاں پہ موجود ہے تو پھر اس البدن کو جو پہلے ہے اس کو اس کے ساتھ نہیں لنک کر سکتے ایک ہی لفظ کو دو مختلف انداز سے ایک ہی جو ہے وہ پوزیشن میں نہیں رکھ سکتے نا ایک فعل کے ساتھ میں انشاءاللہ میں انشاءاللہ سر آپ کو بھی لیں چلی اب ایک سوال میری طرف سے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں کلوز ویسے اس سوال کوئی اتنا اہم اہم تو خیر ہے لیکن شاید اتنا کوئی وہ نہ ہو آپ کہیں گے یہ تو کوئی پوششن اوری بات ہی نہیں تھی یہ جو آیت میں ہے جو لوگ نیو لی کیو سی سکس سے سیون میں مر جو ہیں ان سے سوال ہے فتہ کونہ میں فتہ کونہ ممصوب حالت میں کیوں آ رہا ہے یہ تو سر بتا بھی گئے یہ تو سر بتا بھی گئے ہیں پہلے ہم بتا گئے ہیں دوبارہ سے آپ بتائیے کیوں ہیں انہوں نے آدھی بات کی تھی ملہ آدھی بات ہوئی تھی وہ یہی عزیون کیے تھے کہ سب کو وہ ہے میرے خیال ہے کہ شاید کچھ لوگوں کو وہ رہے ہیں جو میری سمجھ ہے نا سر جو میری سمجھ ہے کہ فا سببیہ ہے جس کے اندر انٹپا ہوتا ہے یہ بات سب کو معلوم ہے جو کسی سکس سے سیون میں آئے ہیں کہ فا سببیہ آتا ہے فا سببیہ یا اس کو فا نتیجے والا بھی کہتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان چھپا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم کتنی جگہوں پر پڑ چکے ہیں کہ اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دراصل یہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا ابھی پتا چلا لے کر ہمیں گلام سہل صاحب کو پتا اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو لام ہوتا ہے لام التعلیل اس کے بعد ان چھپا ہوتا ہے حتہ میں بھی تو چھپا ہوتا ہے اور دوسرا حتہ کے بعد ان چھپا ہوتا ہے یہ دو باتیں ہمیں پہلے معلوم ہیں آخر کی بات بھی آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ بعض اوقات فا آتا ہے جو نتیجے اور سبب والا مفہوم دے رہا ہوتا ہے آیت کو دیکھیں کیا بھلا یہ اس زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ اس چلت پھرت کا نتیجہ یہ ہو کہ فَتَقُونَ لَمْ قُلُوبٌ کہ ان کے دل ایسے ہو جائیں جن سے وہ عقل جو ہے وہ سمجھیں تو یہ اس فا کو کہتے ہیں فا سببیہ یا فا نتیجیہ نتیجے والا فا اس کے بعد بھی انشور ہو اگر فیلہ مدارے ہو تو اس کو نصب دے دے سر ہم نے یہ پرانہ کیو سی ٹو پڑھا تھا جس میں یہ فا نتیجیہ تھا اب بذکرو کبھی کسی کتاب میں نہیں سر یہ مطلب کہیں مجھے ملا سرے کئی کتاب سے بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھا دوں گا تو اس کے اب اگر اب مزید کوئی بات اگر نہیں ہے تو ٹائم ہمارا ہو چکا ہے بلکہ ہم آلیڈی سر میرا آپ نے لام کون سا بتایا تھا جس میں انہوت ہے لام کالیل لام کالیل وہ نہیں بڑھا تھا ہم نے لیا تھا ذکرہ علالباب جو تاکے کا معنی دے رہا ہوتا ہے جو سی فور میں پڑھا تھا ہم کئی اس کے اندر بھی یہ چیزہ ہوتی ہے باسبابیہ بھی جو ہوتا ہے باسبابیہ باسبابیہ با با بکریو علا با وہ بھی تو ہوتا ہے باسبابیہ جو ہے نا وہ حرف جری ہوگا جب وہ حرف جری ہوگا جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹ صاحبہ کچھ کہانا چاہ رہی ہیں نہیں ہاپ لگ گیا تھا ویسی ویسی میں ہمیں سلمان بھائی جو وہ بیما کی طرف اشارت ہے جی وہ باسبابیہ جو ہے وہ با حرف جری رہتا ہے با حرف جری cylinder جی تو جزاکم اللہ خریرہ وہ وجہ بتاتے ہیں باسبابیہ وجہ بتاتے ہیں اور باسبابیہ جو ہے وہ نتیجہ بتاتے ہیں یہ فرح ہے نا باسبابیہ سبب بھی بتاتا ہے نتیجہ بھی بتاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کلوز کرتے ہیں آج کا سیشن اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے غور و فکر کرنے اور قرآن پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں سے ریویسٹ ہے کہ اپنے لیے اور اپنے کلاس فیلوز کے لیے اور فرنڈز آف الفلہ میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں الفلہ کی جتنی بھی فیملی ہے سب کے لیے ضرور دوائیں یہ کریں سب بھی بتا کریں ملک کے لیے بھی سر ملک کے حالات بہت خراب ہے ملک کے لیے بھی دوائیں الفلہ کے تو پورا ملک کی فرنڈز آف الفلہ میں نا الفلہ کی نظر میں سارے تو خاص طور پر آج گا الملکی حالات راکھے ہی کافی پریشان کن ہے اللہ تعالی آفیت والے فیصلے فرما دیں آمین ہر طرح کی آفات اور بلیات سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں آمین انشاءاللہ نیکس آمد تک پہلیے اڈازت سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتربو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام سر بارم بولے